والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آده وصحبه اجمعین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم انشاءاللہ قرآن کریم کا انتیسوں پارا تبارک اللذی صورت الملک سے آج اپنے اس درس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم کا فہم ہمارے لئے آسان فرما دے اور ہمارے عقیدے اور عمل کی اصلاح فرما دے اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفخہی ونفخے صورت الملک یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس کی تیس آیات اور دو رکوع ہیں اس کی فضیلت کے متعلق کچھ احادیث صحیح اور حسن ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ایک صورت جس کی تیس آیات ہیں وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی حتیٰ کہ اس کو بخش دیا جائے گا اور فرمایا کہ یہ صورت تبارک اللہ علیہ ویدہ الملک ہے اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس کی شفاعت کی وجہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے صورت علیف لا مین تنزیل سجدہ اور اسی طرح تبارک اللہ علیہ ویدہ الملک کی قرآن کیا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ بیدہ الملک وہو علیہ کلی شیئن قدیر بہت برکت والا ہے وہ کے تمام بازشاہی صرف اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا وہوالعزیز الغفور وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے اور وہی سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے تو گویا کہ موت اور زندگی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو پیدا کیا تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری آزمائش کرے کہ دیکھیں کون ہے کہ سب سے زیادہ احسن عمل کر کے آتا ہے یہاں دیکھیں کہ قرآن کریم نے احسن عمل آکا ہے یہ سب سے اچھا اور خوبصورت عمل کر کے آئے یہ نہیں کہا کہ سب سے زیادہ عمل کون کر کے لاتا ہے تو احسن عمل کون سا ہے اس کے مطالق ابن قصیر رحمہ اللہ نے خضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا قول کیا ہے قول ذکر فرمایا ہے کہ کہتے ہیں احسن عمل وہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ اخلاص پایا جائے اللہ کے لئے وہ عمل ہو اور دوسرا وہ اسوب ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے سے وہ ثابت ہو تو اس سے معلوم ہوا کہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو اس عمل احسن عمل نہیں ہے بلکہ اس عمل ضائع اور برباد ہو جاتا ہے الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ انْتِبَاكَا مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُطِ فَرْجِعِ الْبَصَرَ حَلْتَرَا مِنْ فُطُورِ وہ جس نے سات آسمان اوپر نیچے پیدا فرمائے رحمان کے پیدا کیے ہوئے میں تو کوئی کمی بیشی نہیں دیکھے گا پس نگاہ کو لوٹا کیا تجھے کسی طرح کوئی کٹی پھٹی جگہیں نظر آتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان کو بنایا ہے یہ ایک آسمان نہیں ہے بلکہ اوپر نیچے یہ سات آسمان ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں کوئی آپ کو کمی بیشی نظر نہیں آئے گی اور یہ نہیں کہ ایک مرتبہ دیکھو نہیں بار بار دیکھو ہو سکتا ہے بساوقات خرابی ایک مرتبہ دیکھنے سے معلوم نہیں ہوتی پھر دیکھو بار بار دیکھو لیکن تمہیں کوئی بھی رحمان کی تخلیق میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نقص اور خلل نظر نہیں آئے گا ثُم مَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَئِكَ الْبَصَرُ پھر بار بار نگاہ لٹا نظر ناکام ہو کر تیری طرف پلٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی تھک جائے گی لیکن کوئی نقص اللہ کی تخلیق میں جو اللہ نے آسمان بنائے ہمیں نظر نہیں آئے گا اور بے شک ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں کے ساتھ زینت بکشی یعنی ستارے بنایا اور ہم نے انہیں شیطانوں کو مارنے کے آلے بنایا اور ہم نے ان کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے شیاطین جب اوپر جاتے ہیں تاکہ وہ باتیں سنیں فیصلے سنیں اور آ کر شیطان جو جو کہ جادوگر ہوتے ہیں ان تک ہی ایک خبر پہنچائیں اور وہ پھر اپنی طرف سے سو جھوٹ ملا کے آگے بتائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ستاروں کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بیان فرمایا کہ یہ شیطان کو مارنے کے آلے ہیں جب وہ اوپر جاتے ہیں تو شہابِ ثاکب ان کے اوپر پورتا ہے ان کو جلا دیتا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَّرُوا بِرَبِّهِم عذابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمُصِيرُ اور خاص ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا فکانہ ہے اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيْكَمْ وَحِيَةَ فُور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے اس کے لیے گدھے کے زور سے چکھنے جیسی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی یعنی انتہائی کری اور سخت ناپت پسند قسم کی آواز ہوگی جہنمیوں کو دیکھ کے جہنم جو ہے اس طریقے سے آواز نکالے گی اور وہ جوش مار رہی ہوگی تَقَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْضِ قُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا عَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قریب ہوگی کہ غصے سے پھٹ جائے جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے نگران ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تم جہنم میں کیوں داخل ہو رہے ہو کیا اللہ کی بیغمبر انہیں تمہیں نہیں ڈرائیا تھا اس جہنم سے قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَقَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ قَبِيرٍ وہ کہیں گے کیوں نہیں یقینا ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تو ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری تم تو ایک بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو یعنی ہم نے ان کی بات نہیں مانی ان کا انکار کیا بلکہ یہ کہا کہ تم بڑی گمراہی میں ہو کہ ہمیں جہنم سے ڈراتے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ہماری زندگی ہے جس میں ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ سَعِيرٍ اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں نہ ہوتے دیکھیں دنیا میں انسان یہ چیزیں اگر افتیار کر لے حق بات کو سنیں اور سننے کے بعد اس کو سمجھیں اس پر غور و فکر کریں تو اس کو ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مل جائے گی اور تو جہنمی یہ بات ذکر کریں گے کہ دنیا میں کاش ہم سنتے اور ہم سمجھتے تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے فَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحُوا قَلْ لِأَصْحَابِ سَعِيرٍ فَسُوا اپنے گناہ کا اقرار کریں گے سو دوری ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعْجْرٌ قَبِيرٌ یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے درتے ہیں ان کے لیے بڑی بخشش اور بڑا عجر ہے وَأَصِرُوا قَوْلَكُمْ عَوِجْحَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ لِذَاتِ الصُّدُورِ تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اسے بلند آواز سے کرو برابر ہے یقیناً وہ سینو والی بات کو خوب جاننے والا ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْلَّطِیفُ الْخَبِيرُ کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا اور وہی تو ہے جو نہایت باریک بین کامل خبر رکھنے والا ہے یعنی جو تمہارا خالق ہے کیا وہ مخلوق کو نہیں جانتا یعنی جو خالق ہے اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے اور اللہ کا علم تو کتنا ہے انتہائی باریک بین ہے باخبر ہے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اس کے علم سے اوجل اور چھپی ہوئی نہیں ہے وَالَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْعَرْضَ ظَلُولًا فَمْشُوا فِي مَنَاقِبِهَا وَقُلُومِ الرِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورِ وہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو تابع بنا دیا سو اس کے کندھوں پر چلو اور اس کے دیئے ہوئے میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھ کر جانا ہے یعنی زمین پر جو راستے اللہ نے بنائے ہیں ان پر چلو اور اللہ کا رزق تلاش کرو کھاؤ اور اللہ ہی کی طرف تم نے دوبارہ اٹھ کر جانا ہے کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو وہ اچانک حرکت کرنے لگے یعنی اللہ رب العزت جو آسمانوں پر ہے تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اس کے عذاب میں تم پڑ جاؤ اور زمین میں وہ تمہیں دھنسا دے اور وہ زلزلے سے ہلنے لگ جائے یا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں پر ہے کہ وہ تم پر پتھراؤ والی آنڈھی بھیج دے پتھر پرسنے لگ جائیں تم پر پھر انقریب تم جان لوگے میرا ڈرانا قیسہ ہے جس طرح قوم لوت پر اللہ سبحانہ وتعالی نے پتھروں کا عذاب بھیجا تھا اور یقینا ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے پھر کس طرح تھا میرا سزا دینا یعنی جب انہوں نے جھٹلایا تو پھر ہمارا عذاب کے ساتھ تھا جو ان کے اوپر آیا اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو اس حال میں نہیں دیکھا کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سکیڑ لیتے ہیں کہ رحمان کے سوا اور کوئی نہیں جو انہیں تھام رہا ہوتا ہے یقینا وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے یہ پرندے بھی ہیں جو افق پر کس طرح اڑ رہے ہوتے ہیں اور کبھی اپنے پھر جو ہیں اپنے جو پھا رہے ہیں ان کو پھیلا دیتے ہیں اور کبھی ان کو سکیڑ لیتے ہیں تو کون ہے جو ان کو وہاں مولد کیے ہوئے ہیں اور وہ وہاں اڑتے ہیں یقینا وہ اللہ ہی ہے جس نے انہیں تھاما ہوا ہے یا کون ہے وہ جو تمہارا لشکر ہو تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں کافر دھوکے کے سوا کسی چیز میں نہیں ہیں یعنی وہ دھوکے میں مقتلع ہیں اور کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کرے کوئی ایسا لشکر ہے جو ان کو بچا سکے یقینا جو یہاں ہے جواب نفی میں ہے کہ ایسا کوئی لشکر نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں ان کو بچا سکے تو پھر وہ سراسر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے بلکہ وہ سرکشی اور بدکنے پر اڑے ہوئے ہیں تو کیا وہ شخص جو اپنے موں کے بل الٹا ہو کر چلتا ہے زیادہ ہدایت والا ہے یا وہ جو سیدھا ہو کر درس راستے پر چلتا ہے جو الٹا ہو کر چلے گا تو اس کو کوئی پتا نہیں ہے کہ کہاں تھوکر ہے کہاں پر کوئی کھائی ہے اور کہاں پر کوئی کانٹا ہے اس کو کوئی پتا نہیں ہے یقینا ایسا تباہ اور برباد ہے جبکہ وہ شخص جو سیدھا جا رہا ہے سیدھے راستے پر اور ایک ایک چیز راستے کی اس کو معلوم ہے تو وہ جو ہے اس کا سفر محفوظ ہوگا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَعَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ قَیدے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل بنائے اور تم بہت ہی کم کم شکر کرتے ہو قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ اور تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ قَیدے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیدا دیا اور تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤگی وَيَكُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو یعنی کب ہم کٹھے کیے جائیں گے قیامت کب ہوگی یا یہ مطلب ہے کہ جو عذاب جو تم ہمیں دراتے ہو اس سے کب آئے گا قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهُ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ کہہ دے یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے میں تو بس ایک کھلا درانے والا ہوں فَلَمَّا رَأَوْهُ ذُلْفَةً سِيْءَتْ وَجُوهُ الَّذِينَ تَفْرُوا بس جب وہ اس کو قریب دیکھیں گے تو ان لوگوں کے چہرے بگر جائیں گے جنہوں نے انکار کیا اور کہا جائے گا یہی ہے وہ جو تم مانگا کرتے تھے قُلْ اَرَأِيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللَّهُ مَنْ مَعِيَهُ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ کہہ دے کیا تم نے دیکھا اگر اللہ مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کون ہے جو کافروں کو دردناف عذاب سے پناہ دے گا یعنی ہم تو اللہ کی توحید کو مانتے ہیں اس کے فرما بردار ہیں تو اللہ رب العزت کا عمر ہم پر جب جاری ہو سکتا ہے تو تم تو واضح کفر اور سرکشی میں پڑے ہوئے ہو تو تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَقَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُبِينَ کہہ دے وہی بے حد رحم والا ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا تو تم ان قریب جان لوگے کہ وہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا اِمَّعِينَ کہہ دے کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی وہ گہرا چلا جائے نیچے ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لائے گا پانی سب سے بڑی ہماری ضرورت ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور بڑی آسان ہے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو نیچے کر دے اور کوئی مشینری تمہارے پاس نہ ہو کہ اس کو وہاں سے کھینچ لائے تو پھر تم یہ پانی کہاں سے لاؤگے تو دیکھو اللہ کی نعمتوں پر غور کرو جو رب تمہیں نعمتیں دے رہا ہے تو تمہاری آزمائش ہو رہی ہے تو اگر تم ففران نعمت کرو گے تو پھر اللہ اس بات پر قادر ہے کہ یہ نعمتیں تم سے چھین لیں سورة القلم یہ مکی سورت ہے اس کی باون آیات اور دو رکوع ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسترون نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں تو نون بھی حروف مقتعات میں سے جو سورتوں کے شروع میں آتے ہیں حمیم حمیم تو اس کا مطلب تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن در حقیقت ایک چیلنج ہے کہ دیکھو یہ قرآن انہی الفاظ سے ہے جو تم استعمال کرتے ہو تو تم اگر شب کرتے ہو اس میں تو پھر اس جسی کوئی ایک سورت جو تمہارے ہی حروف ہیں ان سے بنا کر لاؤ مَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں یہ کون سا قلم ہے اس کے بارے مفسرین کا اختلاف ہے اور باز نے کہا کہ یہ قلم عام ہے اور بہت بڑی نعمت ہے جس کی اللہ نے یہ قسم کھا کے اس کی اہمیت کو ذکر کیا ہے اور باز نے کہا کہ لوہ محفوظ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ پہلی پہلا جو قلم تھا اور اس کو کہا تھا لکھو اس نے تقدیر لکھی دی تو وہ کلم مراد ہے مَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ اب یہ جو قسم کھائی کس چیز پر کھائی کہ تُو اپنے رب کی نعمت سے ہرگز دیوانا نہیں ہے یعنی تجھے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجنون ہے اللہ کے نبی تیرے رب کی تجھ پر نعمت اور احسان ہے کہ تُو اکل مند ہے مجنون نہیں ہے وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ اور بے شک تیرے لیے یقیناً ایسا عجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک تُو ہی بڑے اخلاق پر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کے اخلاق کی گواہی دیئے کہ آپ اخلاقِ عظیم پر ہیں ام المومن آئیشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی کا اخلاق کے ساتھ تو انہوں نے فرمایا تھا اللہ کے نبی کا اخلاق تو قرآن ہے یعنی قرآنِ کریم کی آپ عملی صورت اور شکل تھے جو اللہ نے احکامات دیئے ہیں ان سب کو آپ پورا کرتے تھے جس سے آپ نے رک اللہ نے رکا ہے اس سب سے آپ رکنے والے تھے یہ آپ کا اخلاق تھا فَسَتُبُسِرُوَيُسِرُونَ فَسْ جلدی ہی تُو دیکھے گا اور وہ بھی دیکھ لیں گے بِعَيَّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ تم میں سے کون فتنے میں ڈالا ہوا ہے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ظَلَّ عِن سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ یقیناً تیرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو اس کی راہ سے بھٹک گیا اور وہی زیادہ جاننے والا ہے ان کو جو سیدھی راہ پر ہیں فَلَا تُتِعِ الْمُقَدِّبِينَ فَسْتُوَ ان جھٹلانے والوں کا کہنا مطمان وَدُّو لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وہ چاہتے ہیں کاش تو نرمی کرے تو وہ بھی نرمی کریں یعنی کئی پیشکیشیں لے کر حاضر ہوتے تھے کہ ایک سال آپ کے معبود کی ہم عبادت کریں گے اگلے سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا اور کبھی کہتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے مال چاہیے دولت چاہیے ہم آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے اگر کسی عورت سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ بتائیں خوبصورت ترین عورت جو آپ کہیں اس کی شادی ہم آپ سے کر دیتے ہیں لیکن یہ باتیں چھوڑ دیں یعنی وہ چاہتے ہیں کوئی سمجھوتا کریں اور آپ ڈھیلے پڑیں اور تو کسی بہت قسمیں کھانے والے زلیل کا کہنا مت مان یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ہر بات پر قسم کھاتے ہیں تو غیر ضرورت کے قسم تو نہیں کھانی چاہیے انتہائی ضرورت ہو تب کھانی چاہیے لیکن کچھ لوگ قسموں کے ذریعے بھی لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں تو فرمایا بہت قسمیں کھانے والے زلیل کا کہنا مت مان جو بہت تانہ دینے والا چغلی میں بہت دور دھوپ کرنے والا ہے یعنی ایک تو تانہ زنی کرنے والا ہے برائی اور عیب جوئی میں پڑا ہوا ہے اور دوسرا لوگوں کو لڑانے کے لیے ان کے درمیان چغلی بھی کرتا ہے کسی کے پاس آتا ہے ایک بات لے کر پھر دوسرے کے پاس دوسرا چہرہ لے کر جاتا ہے اس طریقے سے معاشرے میں فساد کھلاتا ہے مَنَّا عِلِّ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَثِيمِ اور خیر کو بہت روکنے والا حض سے بڑھنے والا سخت گناہگار ہے عُطُلِّمْ بَعْدَ دَالِكَ الزَّنِيمِ سخت مزاج ہے اس کے علاوہ بدنام ہے یہ ساری اس کی اصافے قبیہ ہیں برا اخلاق ہے کہا ایسے شخص کی بات آپ نہ مانیں اَنْ کَانَ اِذَا مَالِمْ وَبَنِينَ اور وہ اس غرور میں بھی مقتلع ہے وہ کہتا ہے وہ ایسا کیوں کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس لیے کہ وہ مال اور بیٹھوں والا ہے باز نے کہا کہ اس سے مراد وَلید بن مغیرہ ایک شخص ہے تو اس کا یہاں پر ذکر ہے ویسے اصاف کے لحاظ سے جس میں بھی یہ خرابیاں پائی جائیں گی تو وہ بھی اس میں داخل ہوگا یہ آیت وَلید بن مغیرہ کے ساتھ خاص نہیں ہے اِذَا تُطْلَعَ عَلَيْهِ آیَاتُنَا قَالَ اسَاتِيرُ الْأَوَّلِينَ جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے پہلے لوگوں کی کہانیاں سَنَسِّمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ اور ہم جلدی ہی اسے اس کی ناک کی سونڈ پر داغیں گے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّ تو ناک کی سونڈ پر داغنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جو ہے یعنی چہرہ جو سب سے اشرف جو ہے عضو ہے اس کے بل اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ اَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُسْبِحِينَ یقیناً ہم نے انہیں آزمایا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہوتے اس کا پھل ضرور ہی توڑ ڈالیں گے اس کے بارے میں مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یمن میں ایک شخص تھا جس کا باغ تھا وہ بڑا نیک تھا تو جب بھی باغ کا پھل پکتا تو وہ جو غریب مسکین لوگ ہوتے ان کو باقاعدہ حصہ دیا کرتا لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی اولاد کو یہ چیز پسند نہیں دی وہ کہتے تھے کہ سارا جو پھل ہے ہمارے پاس ہی ہو تو ہم غریبوں کو کیوں دیں تو پھر ان کا یہاں بیان ہے کہ انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہی اس کا پھل ضرور توڑ ڈالیں گے وَلَا يَسْتَثْنُمْ اور کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے اور انشاءاللہ نہیں کہا بس یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پھل اتارنا ہے اور سارا پھل لے لینا ہے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ ہم آج پھل اتارنے والے ہیں اگر پتا چلے گا تو آئیں گے تو ہم اس طریقے سے خاموشی سے اپنا معاملہ کریں گے فَطَعْفَ عَلَيْهَا تَوْعِفُمْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ بس اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک اچانک عذاب پھر گیا جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے اب یہ پلاننگ کر کے سوئے تو سوتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے باغ کو تحس نحس کر دیا ختم کر دیا ایسے جسے تھائی نہیں فَأَسْبَحَكَ السَّرِيم تو سبح کو وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا یعنی کٹی ہوئی کھیتی جیسے پڑی ہوتی ہے اور اس کو کار دیا جاتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یا بعض نے کہا کہ بلکل وہ جل گئی اس طریقے سے ہم نے ان کے باغ کے ساتھ معاملہ کیا فَتَنَا دَوْ مُسْبِحِين پھر انہوں نے سبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو آواز دی کہ صبح صبح اپنے کھیت پر پہنچو اگر تم پھل توڑنے والے ہو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے باغ کا پھل توڑیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو فَنْتَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُون وہ چل پڑے اور وہ چھپکے چھپکے آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے آہستہ اس لیے کہ ہماری بات کسی کو پتا نہ چلے اور کوئی اور آنے جائے اللہ يَدْخُلَنَّهَ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِين کہ آج اس باغ میں تمہارے پاس کوئی مسکین ہرگز داخل نہ ہونے پائے وَغَدَوْ عَلَى حَرْدٍ مُقَادِرِينَ اور وہ صبح صویرِ پختہ ارادے کے ساتھ اس حال میں نکلے کہ اپنے خیال میں حل توڑنے پر قادر تھے فَلَمَّا رَعُوْهَا قَالُوا اِنَّا لَوَالُونَ پس جب انہوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے کہا بے شک ہم یقینا راستہ بھولے ہوئے ہیں یہ جگہ کوئی اور ہے ہم کوئی اور راستہ بھول کر یہاں پر آگئے ہیں اور ہمارے باغ کی طرف کوئی اور راستہ جاتا ہے بَلْنَحْنُ مَحْرُومُونَ بلکہ ہم بے نصیب ہیں پھر دیکھا کہ نہیں راستہ تو یہی ہے باغ یہی پر ہونا چاہیے تھا تو پھر جو ہے اسے ایک اور بات بھی پتا جلی اور یہ ہے کہ انسان بساوقات پختہ ارادہ کر لیتا ہے کسی کام کا کہ میں نے وہ کرنا ہے کسی سبب سے وہ نہیں کر پاتا تو اس کو پورا گناہ ملتا ہے اس کی مثال اس طرح سے کہ جیسے ایک شخص نے روزہ رکھا اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ مجھے جس سے ہی موقع ملے گا تو میں روزہ توڑ دوں گا اب کسی وجہ سے اس کو موقع نہیں مل پایا تو ایسے شخص کا حکم ایسے ہے جیسے اس نے روزہ توڑ دیا اور اس کو پورا جو ہے اس کا گناہ ملے گا تو یہاں بھی اب انہوں نے عملی طور پر کیا تو نہیں لیکن ایک پختہ عظم کیا تھا کہ ہم اس طرح کریں گے تو اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ اس طرح کرنے سے پہلے ان کا جو عذاب ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو ختم کر دیا تحس نہس کر دیا باقی وہ ارادہ کہ جس کا اظہار نہ ہو اور انسان فوراں اس کو ختم کر دے تو اسے خیالات جو نفس میں آتے ہیں تو ان پر انسان کی گرفت نہیں ہوتی ان میں سے بہتر نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے انہوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے بے شک ہم ہی ظالم تھے تو ان کو ندامت ہوئی پھر ان کا ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوا آپس میں ملامت کرتے تھے انہوں نے کہا ہائے ہماری ہلاکت یقینا ہم ہی حد سے بڑے ہوئے تھے امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرمائے گا یقینا اب ہم اپنے رب کی طرف راغب ہونے والے ہیں جسی طرح ہوتا ہے اور یقینا آخرت کا عذاب کہیں بڑا ہے کاش وہ جانتے ہوتے اور بے شک درنے والوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت والے باغاب ہیں تو کیا ہم فرمائے برداروں کو جرم کرنے والوں کی طرح کر دیں گے یعنی جو مجرم ہیں اور جو اللہ کے مطی ہیں فرمائے بردار ہیں کیا یہ دونوں برابر ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے یقینا فرق ہے دنیا میں بھی فرق ہے اور آخرت میں تو جو مسلمین ہوں گے جو اللہ کے فرمائے بردار ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے اور مجرمین جہنموں میں ہوں گے ما لکم قیف تحکمون کیا ہے تمہیں تم کیسے فصلے کرتے ہو ام لکم کتاب فیہ تدرسون یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو کہ یہ برابر ہیں کوئی آسمانی صحیفہ ہے کوئی دلیل ہے ان لکم فیہ لما تخیرون کہ تمہارے لئے آخرت میں یقیناً وہی ہوگا جو تم پسند کروگے کیونکہ وہ بس اوقات کہتے تھے دیکھیں دنیا میں اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اولاد دی ہے آخرت ہوگی نہیں اگر ہوئی بھی تو پھر ہمیں اس سے زیادہ بہتر اچھا ہی ملے گا اور ہم دنیا میں اچھے ہیں تو اگر وہاں کوئی آخرت ہوئی بھی تو وہاں پر بھی ہم اچھے ہی ہوں گے سَلْهُمْ اَيُّهُمْ لِذَالِكَ زَعِيمِ ان سے پوچھ ان میں سے کون اس کا زامن ہے اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُو بِشُرَكَائِهِمْ اِمْ قَانُوا صَادِقِينَ یا ان کے کوئی شریک ہیں تو وہ اپنے شریک لے آئیں اگر وہ سچے ہیں جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے پنڈلی کا باز نے معنی کیا ہے کہ اس دن جو ہے بڑی سخت یعنی تکلیف اور عذاب لیکن یہ معنی وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں تو ساکھ پنڈلی ہے اس کا معنی تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس طرح اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے تو دیگر جیسے اللہ کی صفات ہیں تو یہ پنڈلی بھی اسی طرح ہے اس کی ہم کوئی قیفیت بیان نہیں کرتے کہ وہ مخلوق جیسی ہوگی کس طرح ہوگی کیونکہ قیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے اللہ کی پنڈلی ہے اور ایسے ہیں جیسے اس کے شایان ہے اور اس کی کوئی تقییف نہیں ہے اور اس کی کوئی مثال اور کوئی تشبیح نہیں ہے ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی زلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی حالانکہ انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے دنیا میں صحیح سالم تھے تندرستی تھی اللہ نے طاقت دی تھی ازانے ہوتی تھی نمازوں کی طرف بلایا جاتا تھا لیکن یہ نہیں جاتے تھے آج جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے سجدہ نہیں کر سکیں گے اللہ تعالیٰ ان کو محروم کر دے گا بس چھوڑ مجھے اور اس کو جو اس بات کو چھٹلاتا ہے ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف اس طرح سے لے جائیں گے کہ وہ نہیں جانیں گے یہ اللہ کی تدبیر ہوتی ہے اللہ مجرموں کو ظالموں کو اس طرح پکڑتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی رسی دراز کی جا رہی ہے اور ان کو محلت مل رہی ہے حالانکہ اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے اور پھر ان کو وہاں سے پکڑتا ہے جہاں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اور میں تمہیں محلت دوں گا یقینا میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے یا تو ان سے کوئی مزدوری طلب کرتا ہے کہ وہ تعوان سے بوجھل ہیں یعنی وہ ادا نہیں کر رہے آپ کی کوئی مزدوری ہے اجرت ہے جو آپ اللہ کی توحید اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ان سے لیتے ہیں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے یا ان کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ لکھتے جاتے ہیں پس اپنے رب کے فیصلے تک سبر کر اور مچھری والے کی طرح نہ ہو جب اس نے پکارا اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا تو مچھری والے سے مراد بنس علیہ السلام کا پیچھے ہم نے واقعہ پڑھا اگر یہ نہ ہوتا کہ اسے اس کے رب کی نعمت نے سنبھال لیا تو یقیناً وہ چٹیل زمین پر اس حال میں پھینکا جاتا کہ وہ مزمت کیا ہوتا لیکن اللہ نے اس طرح نہیں کیا بلکہ ایسی جگہ جہاں جو ہے بیل تھی وہاں پر اس کو اس کے سائے میں رکھا پھر اس کے رب نے اسے چن لیا پس اسے نیکوں میں شامل کر دیا اس کے بعد پھر اللہ نے نہ صرف نجات دی مچھلی کے پیڑ سے بلکہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور دوبارہ ان کو جو ہے رسول بنایا اور وہ دوبارہ اپنی قوم کی طرف گئے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یقیناً قریب ہیں کہ تجھے اپنی نظروں سے گھور گھور کر ضرور ہی پھسلا دیں جب وہ ذکر کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً یہ تو دیوانہ ہے تو اس سے مراد تو یہ ہے کہ یعنی اس طرح کی نظروں سے اللہ کے نبی کو دیکھتے تھے کہ جیسے اس کو گرا دیں جیسے نظرِ بد کا معاملہ ہے تو نظرِ بد بھی برحق ہے لگ سکتی ہے تو یہاں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا یعنی فضل آپ کے اوپر نہ ہوتا تو یقیناً جو ہے وہ اپنی نگاہوں سے تجھے فسلا دیتے نظرِ بد تجھے لگا دیتے تو نظرِ بد برحق ہے لگ سکتی ہے تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم جب ہمیں کوئی چیز اچھی لگے کسی بھائی پر کوئی نعمت ہے بہن پر کوئی نعمت ہے تو پھر اس کے لئے دعا کرنی چاہیے بارک اللہ کہیں ماشاءاللہ یا اس طرح کے کلمات کہنے چاہییں ورنہ نظرِ بد جو ہے لگ سکتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ تو دیوانہ ہے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ حالانکہ وہ تمام جہانوں کے لئے نصیحت کے علاوہ کچھ نہیں سورة الحاق یہ مکی سورت ہے اس میں باون آیات ہیں اور دو رکوع ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاق وہ ہو کر رہنے والی مَلْحَاق کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحَاق اور تجھے کس چیز میں معلوم کروایا کہ وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے اس سے مراد قیامت ہے جس کا وقوع حتمی ہے جو واقع ہونے والی ہے آنے والی ہے اس کا وقت ہمیں نہیں پتا لیکن وہ قریب ہے اور وہ آنے والی ہے قَذَّبَتْ سَمُودْ وَعَادُمْ بِالْقَارِعِ سَمُودْ وَعَادْنَي اس خٹ کھٹانے والی قیامت کو جھٹلا دیا کہ یعنی جس طرح مشرقین مکہ نے اس کا انکار کیا تو اس سے پہلے سمودْ آدھ انہوں نے بھی قارع قارع کا معنی ہے خٹ کھٹانے والی یعنی اپنی دستک سے وہ اپنی آمد کا اعلان کرے گی جس طرح کوئی آتا ہے دروازہ بجاتا ہے اس طرح کی آواز ہوگی اور فَأَمَّا ثَمُودْ فَأُحْلِكُ بِالْتَاغِيَ سو جو ثمود تھے وہ حض سے بڑھی ہوئی آواز کے ساتھ ہلاک کر دیئے گئے وَأَمَّا عَادٌ فَأُحْلِكُ بِرِيْهٍ سَرْسَرٍ حَوْتِيَ اور جو آدھ تھے وہ سخت ٹھنڈی تیز آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیئے گئے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی اتنی تیز تھی کہ انہوں نے اس کو جو ہے ہلاکے رکھ دیا اور اس نے اسے ان پر سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل چلائے رکھا سو تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح زمین پر گرے ہوئے دیکھے گا جسے وہ گری ہوئی خجوروں کے تنہیں یعنی لمبی کامت والے تھے لمبے قد والے تھے لیکن عذاب کے وقت ایسے گرے پڑے تھے جس طرح خجوروں کے جو بڑے تنے ہوتے ہیں وہ پھیلے ہوتے ہیں فَحَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةً کیا تو ان کا کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتا ہے ان میں سے کوئی تمہارے سامنے ہے بلکہ مطلب یہ کہ سب کو اللہ نے حلا کر دیا وَجَاءَ فِرَعُونُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُتَفِقَاتُ بِالْخَاتِعَةِ اور فیرعون نے اور اس سے پہلے لوگوں نے اور الٹ جانے والی بستیوں نے گناہ کا ارتقاب کیا الٹ جانے والی بستیوں سے مراد لوت علیہ السلام کی بستی ہے جس کو اللہ نے عذاب دیا کہ اس کو جو ہے یعنی جو اوپر کا حصہ تھا اس کو نیچے کر دیا اور اس کو الٹا دیا جس طرح سے ان پر عذاب آیا تھا فَأَسَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَةِ بس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اس نے انہیں سخت گرفت میں سخت عذاب میں پکڑ لیا یہ ان کا جرم تھا کہ انہوں نے رسول کی نافرمانی کی اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو عذاب دیا اِنَّا لَمَّا تَغَلْ مَا اُحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ اور بے شک ہم نے جب پانی حض سے تجاوز کر دیا تمہیں کشتی میں سوار کر دیا نوح علیہ السلام کے وقت میں جو طوفان آیا تھا جو کشتی تھی تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو مومن تھے ان کو اس کشتی میں سوار کیا لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَتَمْ وَتَعِيَهَا اُدْنُ وَعِيَا تاکہ ہم اسے تمہارے لئے ایک جاب دہانی بنا دیں یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والا کان اسے یاد رکھے فَإِذَا نُفِقَ فِي سُورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَ بس جب سور میں پھونکا جائے گا ایک بار پھونکنا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُقَّةَ دَقَّةٌ وَاحِدَ اب یہاں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت کیسے ہوگی اسرافیل سور پھونکیں گے اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا پس دونوں ٹکرا دیے جائیں گے اور ایک بار ٹکرا دینا یعنی وہ رزہ رزہ ہو جائیں گے فَيَوْمَ اِذِمْ وَقَّعَةِ الْوَاقِعَةِ تو اس دن ہونے والی ہو جائے گی یعنی وہ قیامت جو ہونے والی ہے اس کا وقوع ہو جائے گا وَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ اِذِمْ وَاحِيَةِ اور آسمان پھٹ جائے گا پس وہ اس دن کمزور ہوگا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ عَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ اِذِمْ فَمَانِيَةِ اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور تیرے رب کا عرش اس دن آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے تو اس وقت کا یہ منظر ہے جب آسمان ٹور جائیں گے تو پھر فرشتے نیچے آئیں گے اور جو کنارے ہوں گے یا اس کے ٹکڑے ہوں گے ان پر وہ ہوں گے اور اللہ کا عرش جو سب سے بڑی مخلوق ہے اور آسات آسمانوں آسمانوں سے بھی یہ بڑا ہے تو اس کو اللہ سبحان و تعالیٰ کے آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے تو وہ فرشتے کتنے بڑے ہوں گے کتنے طاقتور ہوں گے یقیناً اللہ ہی ان کے بارے میں جانتا ہے وہی ان کا رب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوقات ہیں تو پھر ایک انسان کی کیا حیثیت ہے ایک انسان کی کیا حیثیت ہے کو رب کے مقابلے میں سرکشی کرتا ہے یا جو قیامت کا دن ہے اس کا انکار کرتا ہے یوم ایدن تورزون لا تخفہ منکم خافی اس دن تم پیش کیے جاؤگے تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہیں رہے گی ہر چیز واضح ہوگی فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَعُ کِتَابِيَ سو جسے اس کا عامال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا لوگ پکڑو میرا عامال نامہ پڑھو وہ خوشی سے اس طرح کہے گا بڑا خوش ہوگا جو اس نے عامال کیے ان کو وہاں موجود پائے گا نیکیاں ہوں گی اس کی اور یہ جنتی ہوگا اِنِّي ذَنَنْتُ أَنِّي مُلَاكِنْ حِسَابِيَ یقیناً اس نے سمجھ دیا تھا کہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں دنیا میں اس نے اس دن کو مانا اس پر ایمان رکھا اور اس کی تیاری کی آج اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اس طرح سرکرو کرے گا کہ وہ بڑا خوش ہوگا فَوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَةِ پس وہ خوشی والی زندگی میں ہوگا فِي جَنَّتِنْ حَلِيَةِ ایک بلند جنت میں خطوفہا دانیا جس کے میوے قریب ہوں گے خلو واشربو ہنیئن بما اسلفتم فی الاجیام الخالیا خاو اور پیو مزے سے ان عامال کی وجہ سے جو تم نے گزرے ہوئے جنوں میں آگے بھیجے یہ دو گروہ ہوں گے ایک جنتیوں کا جن کا پیچھے ذکر ہوا اور ان کی پسندیدہ زندگی جو جنت کی ہوگی اس کا بیان کیا اب جہنمیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور لیکن جسے اس کا عامال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا ایک آش مجھے میرا عامال نامہ نہ دیا جاتا وَلَمْ عَدْرِ مَا حِسَابِيَ اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے یَا لَيْتَهَا قَانَتِ الْقَاضِيَةِ اے کاش کہ وہ موت کام تمام کر دینے والی ہوتی مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَةِ میرا مال میرے کسی کام نہ آیا حَلَقَ عَنِّي سُلْطَانِيَةِ میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی آج کوئی میرے پاس اختیار نہیں ہے خُضُوهُ فَغُلُّو اسے پکڑو پس اسے توق پہنا دو ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّو پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دو ثُمَّ فِي صِلْصِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَسْلُقُو پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش ستر ہاتھ ہے پس اسے داخل کر دو اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ بے شک وہ بہت عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا یعنی یہ جہنم کا رسوہ کرنے والا عذاب اس کو کیوں مل رہا ہے آج اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ عظمتوں والے پر ایمان نہیں رکھتا تھا وَلَا يَحُبْدُ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْقِينَ اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا فَلَيِّسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِينَ سو آج یہاں نہ اس کا کوئی جلی دوست ہے وَلَا تَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ اور نہ اس کے لیے زخموں کے جو دھلنے کے سوا کوئی کھانا ہے یعنی جو کھانا کیا ہوگا وہ جہنمیوں کی پیپ ہوگی یا ایسا پانی جو وہاں سے بہ کے آ رہا ہوگا جس میں خون ہوگا پیپ ہوگی تو یہ اس کے پاس ہوگا لَا يَأْقُلُهُ إِلَّا الْخَاتِعُونَ جسے گناہنگاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا فَلَا اُقْسِمُ بِمَاتُ بِسْرُونَ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس کی جسے تم دیکھتے ہو وَلَا وَمَا لَا تُبْسِرُونَ اور جسے تم نہیں دیکھتے یعنی جو چیزیں تمہارے سامنے ہیں جن کو دیکھ رہے ہو اور جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہیں یعنی تمہیں نہیں پتا لیکن کتنی چیزیں ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں ان سب کی قسم کھاتا ہوں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٍ یہ عظیم قسمیں کس چیز کے لیے ہیں بلا شباہ یہ قرآن یقیناً ایک معزز پیغام لانے والے کا قول ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَائِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ یہ کسی شائر کا قول نہیں تم بہت کم ایمان لاتے ہو وَلَا بِقَوْلِ قَاہِن قَلِيلًا مَّا تُبَكَّرُونَ اور نہ کسی قاہن کا قول ہے تم بہت کم نصیحت پکرتے ہو یعنی قاہن اور جادوگر جو چھوٹی باتیں کرتے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے ان کی یہ بات نہیں ہے تنزیلوں میں رب العالمین یہ جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ اور اگر وہ ہم پر کوئی بات بنا کر لگا دیتا ہے یعنی یہ ہمارا رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم کہتے ہو کہ یہ ہم پر جھوٹ بول رہا ہے تو سنو جھوٹوں کے بارے میں ہماری ایک سنت ہے اگر وہ ہم پر کوئی بات بنا کر لگا دیتا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ تو یقیناً ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے دائیں ہاتھ سے مراد یعنی قوت میں اور ویسے اللہ کے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينَ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ثُمَّ لَكَتَعْنَا مِنْهُ الْوَطِينَ پھر یقیناً ہم اس کی جو شے رگ ہے جان کی رگ ہے وہ کار دیتے یعنی ان کو ہم جو ہے موت سے دوچار کرتے ایسی موت جو جھوٹوں کی موت ہوتی ہے جب اس طرح نہیں ہے تو پھر یہ ہمارے سچے رسول ہیں فَمَا مِنْكُم مِنْ أَحْدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَقِينَ بے شک یہ قرآن درنے والوں کے لئے یقیناً ایک نصیحت ہے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُقَذِّبِينَ اور بے شک یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھکلانے والے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ الْكَافِرِينَ اور بے شک وہ یقیناً کافروں کے لئے حسرت کا سبب ہے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ اور بے شک یقیناً وہ ثابت شدہ یقین ہے فَصَبِّهِ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمَ فَسْ اپنے بہت عظمت والے رب کی تسبیح کر سورة المعارج یہ مکی سورت ہے اور اس کی چوالیس آیات ہیں اور دو رکوع ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سَأَلَسَائِلُم بِعَذَابِمْ وَاقِعِ تعلق سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے واقع ہونے والے عذاب سے مراد یا تو قیامت کی آمد ہے یا جو ہے وہ عذاب جو دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی کافروں کو جو حق کا وہ انکار کرتے ہیں رسولوں کا انکار کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ان کو عذاب دیتا ہے تو وہ مراد ہو سکتا ہے لِلْكَافِرِينَ عَلَيْسَ لَهُ دَعْفِعْ کہ کافروں پر اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے یعنی یہ آ کر رہے گا کافر کافروں کو اس سے کوئی مفر نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے جو ان کو اس عذاب سے بچا سکے مِنَ اللَّهِ ذِلْمَعَارِجْ اللَّهِ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے سیڑھیوں والوں سے مراد جان تو اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور جو آسمان ہیں تو یہ سیڑھیاں ہیں جن سے فرشتے چڑھتے بھی ہیں اوپر اور اترتے بھی ہیں اللہ کے عوامر کو نازل کرتے ہیں فرشتے اور روح روح سے مراد جبریلہ امین ہیں اس کی طرف چڑھتے ہیں اور وہ عذاب ایک ایسے دن میں ہوگا جس کا اندازہ پچاس ہزار سال ہے پچاس ہزار سال یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دن ہے وہ کفار پر ایسے ہوگا قیامت کا دن جسے پچاس ہزار سال ہوتے ہیں کتنا ان کے اوپر سنگین اور سخت ہوگا جبکہ مومن کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایسے جسے نماز کا وقت ہوتا ہے اس تیزی سے گزر جاتا ہے تو اس کو اندازہ بھی نہیں ہوگا اور اس طریقے سے یہ جو ہے دن گزر جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لیے روز قیامت آسانی پیدا فرمائے اور اس دن کی مشکل سے ہمیں محفوظ رکھے فَسْبِرْ سَبْرًا جَمِيلًا اَسْتُوْ صَبْرْ کر بَهُتْ اَچھا صَبْرْ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا یعنی وہ جو آپ کا انکار کرتے ہیں آپ کی دعوت کو جھٹا رہے ہیں تو آپ سبر کریں اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا بے شک وہ اسے دور خیال کرتے ہیں وَنَرَاهُ قَرِيبًا اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں یَوْمَ تَقُونُ السَّمَاءُ کَالْمُحْلِ جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا وَتَقُونُ الجِبَالُ کَالْعِحْنِ اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے کتنے مضبوط ہیں لیکن جیسے روئی جو کس قدر ملائم ہوتی ہے نرم ہوتی ہے اس طرح یہ ریزہ ریزہ ہو کر نرم ہو جائیں گے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ایسا دوست جو دلی دوست ہے دنیا میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن قیامت کے دن اس دن کی سختیاں ایسی ہوں گی کہ ہر شخص اپنے معاملات میں اتنا پریشان ہوگا کہ کوئی دلی دوست کسی کے بارے میں اس کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے اس کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں یُبَسْسَرُونَ هُمْ اور یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ اس وقت شاید نظر نہیں آرہا ہوگا اس لیے وہ نہیں پوچھیں گے نہیں فرمایا حالانکہ انہیں دکھائے جا رہے ہوں گے دکھائے جا رہے ہوں گے مجرم چاہے گا کہ کاش اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیعے میں دے دے اپنے بیٹوں کو یعنی اس کے بیٹوں کو لے لیا جائے اور وہ بج جائے وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِی اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو وَفُصِيلَتِهِ اللَّتِ تُعْوِی اور اپنے خاندان کو جو اسے جگہ دیا کرتا تھا وَمَنْ فِي الْعَرْزِ جَمِيعًا فُمَّيَنْ جِنْجِ اور ان تمام لوگوں کو جو زمین میں ہیں پھر اپنے آپ کو بچا لے یعنی اس طرح اگر ہو تو ایسا کرے لیکن ہوگا نہیں ایسا قَلَّا إِنَّهَا لَظَّا ہرگز نہیں یقیناً وہ جہنم ایک شولہ مارنے والی آگ ہے نَزَاعَتَ الْمِشَّوَا موں اور سر کی خال کو اتار کھنچنے والی ہے تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّا وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے پیٹھ پھیری اور مو موڑا یعنی ایمان سے ہدایت سے اس نے روح گردانی کی گناہوں کی طرف وہ شخص چلا گیا تو اس کو آواز دے کر بلائے گی وَجَمْعَ فَعُوَا اور مال جمع کیا اور اسے بند رکھا یعنی اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے مال سے زکاة نہیں دی اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِكَ حَلُوعَ بِلَا شُبَا انسان جو ہے پیدا کیا گیا ہے جو جلد باز ہے یعنی حلو کہتے ہیں کہ ایسا کہ جو جل کا کچھا کمزور ہو اِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوَا جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جانے والا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَ اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت روکنے والا ہے اِلَّا الْمُسَّلِّينَ سوائے نماز ادا کرنے والوں کے یعنی وہ ایسے نہیں ہوتے جو نماز ادا کرتے ہیں لیکن کیسے نمازی کس طرح ہے اللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وہ جو اپنی نماز پر ہمیشہ کی کرنے والے ہیں ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دن کی نماز پڑھ لی سال میں چند دن رمضان میں عبادت کر لی جمعہ کی عبادت کر لی مطمئن ہو گئے نہیں یہ نمازیں فرض ہیں ہمیشہ ان کو پڑھتے ہیں ہمیشہ کی کرنے والے ہیں دائمون وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومَ اور وہ جن کے معلوم ہیں ایک مقرر حصہ ہے لِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ سوال کرنے والے کے لیے اور اس کے لیے جسے نہیں دیا جاتا یعنی جو سوال نہیں کرتا اس کو جو صفید پوش ہے ضرورت مند ہے لیکن وہ مانگتا نہیں ہے اور اپنے معاملات کو چھپاتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑے عجر و سواب کا یہ کام ہے یہ نہیں کہ جو سڑک چھاپ بھکاری ہیں پشاور ہیں ان کو دے کر جو حقیقی جو مستحقین ہیں ان کو نہ دیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ان کو نہ دیا جائے بلکہ یہ ان کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور اس لیے بھی کہ جو حقیقی ضرورت مند ہوتے ہیں یہ ان کا حق کھاتے ہیں ان تک یہ بات پہنچتی نہیں ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم خود دیکھیں اپنے پس گردائی میں جو ہمارے قریب ہی ہیں رشتہ داروں میں دیکھیں اور اور جو ہمارے قریب ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہیں تو ان کے ساتھ یہ تعاون ہمیں کرنا چاہیے والذین یصدقون بیوم الدین اور وہ جو جزا کے دن کو سچا مانتے ہیں والذینہم من عذاب ربیہم مشفقون اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں ان عذاب ربیہم غیر مأمون یقینا ان کے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا والذینہم لفروجہم حافظون اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ علا عزواجہم او ما ملکت ایمانہم فئنہم غیر ملومین مگر اپنی بیویوں پر یا جس کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں یعنی جو ان کی لونڈیاں ہیں تو یقینا وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں پھر جو اس کے علاوہ کوئی راستہ دھنڈے تو حض سے گزرنے والے ہیں اور وہ جو اپنی امانتوں کو اور اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں گواہی اللہ کے لئے دیتے ہیں چاہے خود ان کے خلاف ہو ان کے اپنوں کے خلاف ہو اور گواہی کو چھپاتے نہیں ہیں اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں نماز کی طاقیب دیکھیں پیچھے بھی ذکر ہوا ہمیشہ کی کرتے ہیں اور یہاں ذکر کیا ہے کہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں ان کو ضائع نہیں کرتے کہ ان کے اوقات میں ان کو نہ پڑھیں یا جو جسے تیسے طریقے سے پڑھ لیں بلکہ ان کو ضائع نہیں کرتے ان کی حفاظت کرتے ہیں ہر طرح سے خشو خضو سے ادا کرتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں پھر ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کیا ہے کہ تیری طرف وہ دورتے چلے آتے ہیں دائیں اور بائیں طرف سے ٹولیاں بن کر کیا ان میں سے ہر آدمی یہ تمہ رکھتا ہے کہ اسے نعمت والی جنت میں داخل کیا جائے گا ہرگز نہیں یقینا ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جیسے وہ جانتے ہیں یعنی اپنی تخلیق پر گور کریں ان کی کیا حیثیت ہے ایک جو حقیت نطفہ ہے ان سے ان کی پیداش ہوئی ہے اور آج یہ جب دنیا میں اللہ نے ان کو لایا ان کو صحت تندرستی آفیت دی صحیح اس کو آزا دیے اب یہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہے اور حق کا انکار کر رہا ہے فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِكِ وَالْمَغَارِبِ اِنَّا لَقَادِهُمْ بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی بے شک ہم یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں مشرقوں اور مغربوں یہاں جمع کو ذکر کیا گیا ہے مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہر روز کے اطباع سے ایک مشرق اور مغرب ہے جہاں سے سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے اور اس طرح سال میں تین سو ساٹھ یہ مشرقیں بن جاتی ہیں اَلَا أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا رَحْنُ بِمَسْوُقِينَ اس پر کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور ہم ہرگز آجز نہیں ہیں فَذَرْهُمْ يَخُوذُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاكُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعْدُونَ بس انہیں چھوڑ دے کہ وہ بےہودہ باتوں میں لگے رہیں اور کھلتے رہیں یہاں تک کہ اپنے اس دن کو جا پہنچیں جس کا وہ وعدہ دی جاتے ہیں یعنی قیامت کا دن جس میں حساب و کتاب ہوگا اس دن جب وہ پہنچیں گے تو اس دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا دنیا میں ان کو چھوڑ دیں جو وہ کرتے ہیں ان کو کرنے دیں يَوْمَ يَفْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ الصِّرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُدٍ يُعْفِدُونَ جس دن وہ قبروں سے تیز دورتے ہوئے نکلیں گے جسے وہ کسی گاڑے ہوئے نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں یعنی نصف بیسے کہتے ہیں تھان کو یعنی کہتے ہیں کہ یہ ایک تشبیح ہے جس طرح جو بت پرست ہیں وہ دورتے ہیں بھاگتے ہیں اور ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جا کے اپنا سر جھکا ہے وہاں نشان تک پہنچے کہا ان کی یہ کیفیت ایسے ہوگی یہ قبروں سے نکلیں گے جس طرح دنیا میں یہ مشرق اور کفاق اس طرح کیا کرتے تھے اس طرح دوڑیں گے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی ذلت انہیں گھیرے ہوگی یہی وہ دن ہے جس کا ان سے بعدہ کیا جاتا تھا سورة النوح یہ مکی سورت ہے اس کی اٹھائیس آیات ہیں اور دو رکوع ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈھرا اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے نوح علیہ السلام کا زمانہ آدم علیہ السلام کے بعد ہے ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق ان کے درمیان دس صدیوں کا فاصلہ ہے اس سے پہلے لوگ ایک ہی دین پر تھے جو توحید کا دین تھا گناہ تھے نافرمانیاں تھی لیکن شرق نہیں تھا اور جب شرق پیدا ہوا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلا رسول نوح علیہ السلام کو بنا کر بھیجا اور جو یہ قوم تھی ان کے پاس بدھ تھے جن کا آگے ذکر ہے جن کو وہ پوچھتے تھے تو نوح علیہ السلام ان کی طرف رسول بن کر آئے اس نے کہا ہے میری قوم بے شک میں تمہیں خلن خلہ ڈرانے والا ہوں اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو وہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور ایک مقرر وقت تک تمہیں محلت دے گا یقینا اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جائے تو پھر وہ مؤخر نہیں کیا جاتا کاش کہ تم جانتے ہوتے اس نے کہا ہے میرے رب لا شبہ میں نے اپنی قوم کو رات اور دن بولایا یعنی ساڑھے نو سو سال یہ ان کی تبلیغ کا زمانہ ہے اور دن رات ہر وقت ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا لیکن نتیجہ کیا نکلا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِ اِلَّا فِرَارَ تو میرے بولانے نے دور بھاگنے کے سوا ان کو کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا کہ وہ حق سے اور دور ہوئے اس حق تک سرکشی کو پہنچے کہ جتنا ان کو بولایا جاتا حق کی طرف اتنا ہی وہ حق سے دور اور نفرت کرنے والے بن گئے وَإِنِّي قُلَّ مَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعْلُوا وَصْوَابِعَهُمْ فِي آزَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْفِيَابَهُمْ وَاسْرُوا وَاسْتَقْبَرُوا وَاسْتِقْبَارَ اور بے شک میں نے جب انہیں دعوت دی تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیں اور اپنے کپڑے اور دیئے اور اڑ گئے تکبر کیا بہت بڑا تکبر یعنی تاکہ حق کی بات ہمارے کانوں میں ہی نہ پڑے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور کپڑے اور دیئے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تاکہ نوح علیہ السلام پر ہماری نظر ہی نہ پڑے یعنی ایسا کہ ہم اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے اور تکبر میں اور بڑھ گئے ثم اینی دعوت ہم جہارا پھر بے شک میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی ثم اینی عالنت لہم واسررت لہم اسرارا پھر بے شک میں نے انہیں کھلم کھلا دعوت دی اور میں نے انہیں چھپا کر دعوت دی بہت چھپا کر ہر طریقہ اپنایا سری اور اعلانیا ہر طریقے سے بازاروں میں تنہائیوں میں ہر جگہ میں نے ان کو دعوت دی لیکن انہوں نے نہیں مانا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے اللہ سے معافی مانگو تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اپنی نعمتوں کی برکھا تم پر اتارے گا يُرْسِلِ سَمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا یعنی اس سے تمہاری رزق روزی معیشت میں بڑی برکت آئے گی اور کھیتیاں اگیں گی نہریں جاری ہوں گی وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْخَارَةً اور وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا وہ تمہارے لئے نہریں جاری کر دے گا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَبْقَارَةً اور یہ جو آیات ہیں بڑی اہم ہیں بعض علماء نے اس کو مستحب کرا دیا ہے کہ جب بارش نہ ہو رہی اور صلاة الاستسکا تو اس میں یہ آیات پڑھی جائیں اور عمر رضی اللہ انہوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب قہد پڑا تو وہ ممبر پر تشریف لے گئے اور یہ آیات چلاوت کی اللہ سے مانگا ہے کہ جن راستوں سے بارش نازل ہوتی ہے حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اس نے مختلف باتیں یعنی لوگ آ کر کہنے لگے کسی نے کہا کہ میرے گھر وہ لاد نہیں ہوتی کسی نے کہا کہ میرا جو باغ ہے وہ پھل نہیں دیتا کسی نے کہا کہ میرے پاس جو ہے یعنی پریشانی ہے یعنی مختلف جو ان کے مسائل تھے وہ آ کے ذکر کیے تو حسن بصری رحمہ اللہ سب کو کہتے تھے کہ جا کر استغفار کرو آج بھی لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں ہم پڑھیں ہمارے حالاتے سے سب سے بڑا وظیفہ جو قرآن نے ذکر کیا یہی ہے استغفار لہذا اس کی طرف وہ نہیں آئیں وہ کہیں گے بس کچھ الفاظ وہ ہم پڑھیں اور ہمارا سارا مسئلہ حل ہو جائے تو یہ ہے استغفار استغفار میں انسان اپنے گناہوں سے اللہ کی پناہ مانگے اللہ سے معافی طلب کرے کیونکہ جو بھی مصیبت آتی ہے اس انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اس کے بعد فرمایا تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے نہیں ڈرتے حالانکہ یقیناً اس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا یعنی مختلف مراحل جن سے بچہ گزرتا ہے پھر دنیا میں آتا ہے اور پھر جو ہے بچ پناہ ہے جوانی ہے بڑھاپا ہے کتنے مراحل ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ نے سات آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا اور اس نے ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ بنا دیا اور اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا خاص طریقے سے اگانا یعنی تمہاری تخلیق کی اصل آدم علیہ السلام وہ مٹی سے ہوئی یا جو انسان جو کھانا کھاتا ہے اس کے نتیجے میں نطفہ پیدا ہوتا ہے اس سے انسان پیدا ہوتا ہے سُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجَا پھر دوبارہ وہ تمہیں اس میں لٹائے گا اور تمہیں نکالے گا خاص طریقے سے نکالنا وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاتَا اللہ نے تمہارے لئے زمین کو ایک فرش بنا دیا لِتَسْلُكُمْ مِنْهَا سُبُولًا فِجَاجَا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو قَالَ نُوحُ الرَّبِّ إِنَّهُمْ أَسَوْنِي وَتَّبْعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالْهُ وَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا نُوح نے کہا میرے رب بے شک انہوں نے میری بات نہیں مانی اور اس کے پیچھے چل پڑے جس کے مال اور اولاد نے خسارے کے سوا اس کو کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا وَمَكَرُ مَكْرًا خُبَّارًا اور انہیں خفیہ تدبیر کی بہت بڑی خفیہ تدبیر وہ تدبیر کیا تھی بعض نے کہا انہیں نوح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پیغام جو ہے نکالا یا اللہ کی توحید کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم یہ بات تمہاری قبول ہی نہیں کریں گے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّمْ وَلَا سُعَاءً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوكَ وَنَسْرًا اور انہوں نے کہا ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا ان کو وہ پوجا کرتے تھے اور اللہ کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ ان کو مت چھوڑو اور ان کی عبادت میں ڈٹے رہو وَقَدْ أَذَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَذِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا وَلَالًا بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور تو ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا مِمَّا خَطِيَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجْدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے پس آگ میں داخل کیے گئے پھر انہوں نے اللہ کے سوا اپنے لئے کوئی مدد کرنے والے نہ پائے یعنی جن بتوں کو انہوں نے پوجا وہ ان کے کسی کام نہیں آئے اور اس کے بعد ان کو یقین آگیا کہ ہم جو اللہ کو چھوڑ کر جن کو پوچھتے تھے آج ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْقَافِرِينَ دِيَّارًا اور نُوح نے کہا اے میرے رب زمین پر ان کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ اِنَّكَ انتظرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا قَفَّارًا بے شک تو اگر انہیں چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور کسی نافرمان سخت منکر کے سوا کسی کو نہیں جنیں گے یعنی اب ان میں خیر نہیں ہے اب جو اولادیں بھی ہوں گی جس طرح سے اتنے عرصے میں اولادیں ان کی پیدا ہوئیں وہ بھی انہیں کی طرح سرکش ہیں تو یا اللہ اب ان کو ختم کر دے رَبِّ غُفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخْلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا تَبَارًا اور اہلِ ایمان کے لیے دعا کی یہ دعا اس وقت بھی تھی آج بھی ہے اور قیامت تک کے اہلِ ایمان ان کے لیے یہ دعا ہے کہ میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اس کو جو مومن بن کر میرے گھر میں داخل ہوا اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا سورة الجن یہ مکی سورت ہے اس کی اٹھائیس آیات ہیں اور دو رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ عُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ سَمَعَ نَفَرُ مِنَ الْجِنِ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا کہہ دے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر سنا اور انہوں نے کہا بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنائے يَحْدِي إِلَى الرُشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحْدًا جو صدی راہ کی طرف لے جاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں کریں گے اب یہ جنوں کی جماعت تھی وادی نخلہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو یہ فجر کی نماز تھی تو جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا جب انہوں نے دیکھا قرآن تو غور سے سننے لگے اور جب اس کو سنا تو اس کی صداقت ان کے دل میں بیٹھ گئی اور ایمان لے آئے اور چند آیتوں نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا اور انہوں نے سب سے بڑا پیغام قرآن کا یہ سمجھا کہ اب سب سے پہلے اللہ رب العزت پر ہمیں ایمان لائیں گے اور اللہ کی توحید میں کبھی کسی کو ذرے کے برابر بھی شریک نہیں کریں گے یہ واقعہ جہاں مشرقین مکہ پر بھی سمجھیں کہ ایک جو ہے یعنی ان کی اس غلطی کو واضح کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا کیا معاملہ ہے تم کیسے ہو کتنے بدبخت ہو جنوں نے جو ہے چند آیات سنی اور تم کتنا قرآن سنتے ہو اللہ کا نبی تمہارے درمیان موجود ہے اس کو دیکھتے ہو پھر بھی ایمان نہیں لاتے ان سے وہ جن جو ہے کتنے اچھے نکلے کہ انہوں نے چند آیات کو سنا اور ایمان لے کر آئے اور یہ ایک تہا کہ اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرائیں گے وَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ السَّاحِبَةً وَلَا وَلَدَا اور یہ بات یہ ہے کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی اولاد وَنَّهُ كَانَ يَقُولُ صَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَتَّتَا اور یہ کے بات یہ ہے کہ ہمارے بے وقوف اللہ پر زیادتی کی بات کہتا تھا یعنی اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو پکارتا تھا یا اللہ کی اولاد اور بیوی کو ثابت کرتا تھا تو وہ بے وقوف لوگ تھے وَأَنَّا ظُنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسَ وَالْجِنُ عَلَى اللَّهِ كَذِبَا اور یہ کہ ہم نے گمان کیا کہ انسان اور جن اللہ پر ہرکز کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے یہ ان کا ذہن تھا کہ اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹ بول سکتا ہے آج بھی جو گمراہ کرنے والے دعات ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں یہ کس طرح جو ہے یہ گمراہ کر سکتے ہیں حالانکہ یہ چیز سمجھنی چاہیے جس طرح جنوں نے کہا کہ ہم ایسے سمجھتے تھے حالانکہ ایسے لوگ جو خود بھی گمراہ ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ الْإِنسَ يَعُودُونَ بِرِجَالِ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَحَقَا اور یہ کہ بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکرتے تھے اور انہوں نے ان جنوں کو سرکشی میں اور زیادہ کر دیا اس کی بابت آتا ہے کہ کچھ جو لوگ تھے جب سفر کرتے اور کسی وادی میں اٹھہرتے تو کہتے کہ میں اس وادی کے جو بڑے جن ہیں جو سردار ہیں اس کی پناہ میں آتا ہوں تو جنوں نے جب یہ دیکھا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں تو انہوں نے اور زیادہ ان کو ستانا اور پریشان کرنا شروع کر دیا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جب انسان جو اشرف المخلوقات ہے تو ایسی چیز سے جو کم تر ہے ان سے ڈرنا شروع کرتا ہے ان کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرتا ہے پھر ایک ایک چیز اس کو ڈراتی بھی ہے یا یہ وسوسہ بن کے اس کے دل میں آ جاتی ہے پھر یہ ڈرنے کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر کبھی یہ ڈر اور خوف ختم ہی نہیں ہو پا تھا اور یہ مسلسل بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور یہ کہ ان انسانوں نے گمان کیا جس طرح تم نے گمان کیا کہ اللہ کسی کو کبھی نہیں اٹھائے گا یعنی ہم بھی یہ سمجھتے ہیں جس طرح انسان کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کرے گا لیکن اب قرآن سننے کے بعد اب یہ ساری باتیں ہمیں جھوٹ اور غلط معلوم ہوتی ہیں اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ہاتھ لگایا تو ہم نے اسے اس حال میں پایا کہ وہ سخت پہرے اور چمکدار شولوں سے بھر دیا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت تھی یعنی پھر اللہ تعالی نے تاکہ وہی محفوظ ہو جائے اور یہ جو ہے مکس نہ ہو شیعتین کی باتوں سے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جنوں کا وہاں جو داخلہ ہے وہ بند کر دیا اور یہ چیز ان کو نظر آئی اس سے پہلے وہاں جاتے تھے اور پھر یہ ہوا کہ جو بھی اوپر جاتا تو اوپر سے شہاب ساکب اس پر ٹوٹ پڑتا تو انہوں نے سمجھا کہ یقیناً یہ کوئی غیر معمولی تبدیلی ہونے والی ہے اب اور اس میں یہ اشارہ تھا کہ اب نبوت اور وحی کا معاملہ آنے والا ہے اور شیعتین کا جو معاملہ ہے جادو گروں کا وہ ختم ہونے جا رہا ہے اور یہ کہ ہم اس کی کئی جگہوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے جو اب کان لگاتا ہے تو اپنے لئے ایک چمکدار شولہ گھات میں لگا ہوا پاتا ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشْرٌ اُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشْدَا اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کیا ان لوگوں کے ساتھ جو زمین میں ہیں کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے کیا کوئی عذاب آنے والا ہے جس کی وجہ سے یہ تبدیلی آئی ہے یا اللہ سبحانہ وتعالی زمین والوں کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرنے والا ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ فَمِنَّا دُونَ ذَالِكُ كُنَّا تَرَائِكَ قِدَدَا اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ ہیں اور ہم مختلف گروہ چلے آئیں تو جنوں میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں اور یہودی عیسائی اور اسی طرح مختلف قسم کے جو ہیں وہ ہوتے ہیں تو اس میں اشارہ ہے کہ جو جن ہیں وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں وَأَنَّا ظَلَنَّا أَلَّا نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْعَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ حَرَبًا اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا ہے کہ بے شک ہم کبھی اللہ کو زمین میں آجز نہیں کر سکیں گے اور نہیں بھاگ کر کبھی اس سے آجز کر سکیں گے اللہ کی قدرت سے ہم نہیں نکل سکتے اور نہیں اللہ رب العزت کو ہرا سکتے ہیں بلکہ وہ ہی ہم پر غالب ہے اسی کا حکم ہم پر چلے گا وَأَنَّا لَمَّا سَبِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَقَافُ بَقْسًا وَلَا رَحْبًا اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سن لی ہم اس پر ایمان لے آئے پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو نہ وہ کسی نقصان سے ڈرے گا نہ کسی زیادتی سے کچھ فرما بردار ہیں اور ہم میں سے کچھ ظالم ہیں پھر جو فرما بردار ہو گیا تو وہی ہیں جنہوں نے سیدھے راستے کا قصد کر لیا وَأَمَّا الْقَاسِتُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَّبًا اور جو ظالم ہیں تو جہنم کا اندھن ہوں گے وَأَلَّا وِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ الْأَسْقَيْنَاهُمَّا اَنْغَدَقَا اس سے پتا چلا کہ انسان کی طرح جن بھی مکلف ہیں اور اچھے اور برے ہوتے ہیں اور ان میں سے جنت میں جانے والے بھی ہوں گے اور جہنم میں جانے والے بھی ہوں گے اور یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر وہ راستے پر سیدھے رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے لِنَفْتِنَا هُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِذَا اَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُقُهُ أَغَابًا سَعَدًا تاکہ ہم انہیں ان کی آزمائش کریں اور جو کوئی اپنے رب کی یاد سے مو موڑے گا تو اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا یعنی اگر سیدھے راستے پر تم آ جاؤ شرک کو چھوڑ دو اطاعت اور پرہزگاری کو اتحار کر دو اللہ فرماتا ہے ہم تم پر جو بارشیں نازل کریں جس میں تمہارے لئے خیر ہو اور وافر رزق ہو اور کھیتیاں جو ہیں وہ لہ لہا اٹھیں گی اور اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری معیشت کو مضبوط کر دے گا لیکن یہ تمہاری آزمائش ہوگی اس میں اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح جو تنگی کے ساتھ آزماتا ہے تو خوشحالی کے ساتھ بھی آزماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحْدًا اور یہ کہ تمام مسجدیں اللہ کے لئے ہیں بس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَادُ يَقُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَ اور یہ بات یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا اللہ کی بندے سے مراد یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے عبادت کرتے اسے پکارتا تھا تو قریب تھا کہ اس پر تہ بہ تہ جمع ہو جائیں مشرقین شیاطین کہ آپ کو ان کا بس چلے تو ختم کر دیں اور تاکہ جو وہ عقیدہ بیان کرتا ہے جو دعوت دیتا ہے وہ نہ دے سکے لیکن اللہ نے اپنے رسول کی افادت کی قُلْ اِنَّمَا عَدْعُ رَبِّ وَلَا اُشْرِقُ بِهِ اَحْدَ کہہ دے میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا قُلْ اِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ بَرَّنْ وَلَا رَشْدَ کہہ دے بلا شبہ میں تمہارے لیے نہ کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا یہ سب چیزیں میرے اللہ رب العزت کی قدرت میں ہیں وہی فائدہ دیتا ہے وہی نقصان پہنچاتا ہے میں تو خود آجز بندہ ہوں قُلْ اِنِّي لَيُجِرَنِي مِنَ اللَّهِ اَحَدُ کہہ دے یقیناً مجھے اللہ سے کوئی بھی کبھی پناہ نہیں دے سکتا وَلَنْ عَجْدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحْدَ اور میں اس کے سوا کبھی پناہ کی کوئی جگہ نہیں پاؤں گا مگر میں تو صرف اللہ کے احکام پہنچانے اور اس کے پیغامات کا اختیار رکھتا ہوں اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگے ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں یہ اس طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب وہ چیز دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو ضرور جان لیں گے کون ہے جو مددگار کے اعتبار سے زیادہ کمزور ہے اور جو تعداد میں زیادہ کم ہے آج کل تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس قوت ہے ہماری تعداد زیادہ ہے لیکن جب وہ عذاب اس کو دیکھ لیں گے تو پھر یہ ساری جس کی ان کو یہ چیز یہ غرور حاصل ہے کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں یہ ساری چیزیں غائب ہو جائیں گی اور اللہ کا عذاب ان کے سامنے ہوگا کہہ دیں میں نہیں جانتا آیا وہ چیز قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یا میرا رب اس کے لئے کچھ مدت رکھے گا عالم الغیب فلا يظہر على غیبه احدا وہ غیب کو جاننے والا ہے بس اپنے غیب پر کسی کو متلے نہیں کرتا مگر کوئی رسول جسے وہ پسند کر لے وہ بے شک اس کے آگے اور اس کے پیچھے پہرہ لگا دیتا ہے یعنی غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے ہاں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رسول کو اس کی دعوت دین کے اعتبار سے وہ احکامات نازل فرماتا ہے تو وہ خبریں اللہ اس کو دیتا ہے جو غیب کی ہوتی ہیں اور تو غیب کوئی بھی نہیں جانتا لیا علما ان قد ابلغو رسالات ربهم وحاطو بمار لدیهم وحصا کل شئیم عددہ تاکہ جان لے کہ انہوں نے واقعی اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور اس نے ان تمام چیزوں کا احطا کر رکھا ہے جو ان کے پاس ہیں اور ہر چیز کو گن کر شمار کر رکھا ہے یہ اللہ کا علم ہے کہ جس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے سورة المزمل یہ مکی سورت ہے اس کی بیس آیات ہیں اور اس میں دو رکوع ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل ایک کپڑے میں لپٹنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب ہے کہ جب آپ نے چادر پہنی ہوئی تھی یا جب آپ کے اوپر وحی آئی تھی اس کے اوپر آپ جب واپس آئے تو بخار تھا اور آپ کہہ رہے تھے کہ زمیں لونی زمیں لونی کہ مجھے چادر اڑھا دو تو آپ سو گئے تو اس وقت یہ خطاب ہوا کہ ایک کپڑے میں لپٹنے والے رات کو کیام کر مگر تھوڑا رات کو یعنی پوری رات کیام نہ کر لیکن اپنے کیام کو حلقا کر نصفہو او انکس منہو کلیلا آدھی رات کیام کر یا اس سے تھوڑا سا کم کر لے اوزد علیہ ورطل القرآن ورطل القرآن ترتیلا یا اس سے زیادہ کر لے اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑ جلدین پر اور یقینا ہم تجھ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے یعنی یہ قرآن یہ اللہ کی وحی ہم تجھے اپنا نبی بنائیں گے یقینا یہ بھاری ذمہ داری ہوگی اور بے شک رات کو اٹھنا نفس کو کچلنے میں زیادہ سخت اور بات کرنے میں زیادہ درستی والا ہے یعنی رات کا کیام نفس پر گرا ہے لیکن جو انسان یہ کر لیتا ہے تو پھر جو سختیاں ہیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں خصوصا جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ رات کا کیام کریں اور کچھ نہ کچھ رات کی نماز میں ان کا حصہ ہو انہ لکا فی النہار سبحن طویلا بلا شبہ تیرے لیے دن میں ایک لمبا کام ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَا وَتَبَتَّلِ لَيْهِ تَبْتِيلَ ان دن میں اور بھی آپ کے مشاغل ہیں دعوتِ دین ہیں اور دیگر جو ضروریات ہیں اور باقی جو ہے اپنے رب کا نام ذکر کر اور ہر طرح سے منقطع ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جا اور ساری مخلوقات سے کٹ کر ایک اللہ سے اپنا تعلق و رشتہ استوار کر لے رب المشرق والمغرب لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَفَتَّخِدُهُ وَقِيلَ مشرق و مغرب کا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو کارساز بنا لے وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرُهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اس پر صبر کر جو وہ کہتے ہیں اور انہیں چھوڑ دے خوبصورت طریقے سے چھوڑنا وَذَرْنِي وَالْمُقَدْبِبِينَ أُولِ النَّعْمَةِ وَمَحِلْهُمْ قَلِيلًا اور چھوڑ مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو خشحال ہیں اور انہیں تھوڑی سی محلت دے یعنی جو انکار کر رہے ہیں ان کے پاس مال اور دولت ہے اس کے گھمند میں یہ پڑے ہیں حق ان کو دکھائی نہیں دے رہا تو تو اپنا کام کر ان کی پرواہ نہ کر چھوڑ دے میں ان سے نمٹ لوں گا اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالَ وَجَحِيمًا بِلَا شُبَى ہمارے پاس بیڑیاں اور سخت بھرکتی ہوئی آگے وَتَعَابًا ذَا غُصَّتٍ وَعَذَابًا عَلِيمًا اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے جس دن زمین اور پہاڑ کامپیں گے اور پہاڑ گرائی ہوئی ریت کے کھیلے ہو جائیں گے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاہِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْحُونَ رَسُولًا بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک پیغام بھیجنے والا بھیجا جو تم پر گواہی دینے والا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک پیغام پہنچانے والا بھیجا فَأَسَا فِرْحُونُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَمْ وَبِيلَ سو فرعون نے اس پیغام پہنچانے والے کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے پکڑ دیا نہائی سخت پکڑنا اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے جو اللہ نے ان کی طرف کو بھیجا تھا اس نے نافرمانی کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس سمندر کے اندر غرق کر دیا فَقَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْبِلْدَانِ شِيبَةٍ پھر تم کیسے بچوگے اگر تم نے خفر کیا اس دن سے جو بچوں کو بڑھا کر دے گا قیامت کی بھولناتیاں اور سختیاں ہیں کہ بچہ بڑھا ہو جائے گا ان شدتوں کو دیکھ کر تو اس دن میں اگر تمہارے پاس تقویٰ نہیں ہے اگر شرق سے نہیں بچوگے توحید کو نہیں اختیار کروگے تو اس دن کی سختیوں میں تمہارا کیا حال ہوگا جس دن کی سختیاں بچے کو بڑھا کر دیں گی اس میں آسمان پھڑ جانے والا ہے اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے یقیناً یہ ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے یعنی یہ نصیحت ہے اس نصیحت کو قبول کرے کوئی زور زبردستی نہیں ہے ہر کوئی اپنی مرضی سے اس کو قبول کرے گا اپنے ارادے کے ساتھ اس کو اتیار کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حق قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے زبردستی نہیں ہے جو حق پر آئے گا اپنی مرضی سے جو کفر کرے تو وہ اس کی مرضی ہے بلا شبہ تیرا رب جانتا ہے کہ تُو رات کے دو تہائی کے قریب اور اس کا نصف اور اس کا تیسرا حصہ قیام کرتا ہے اور لوگوں کی ایک جماعت بھی جو تیرے ساتھ ہیں اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے تو اللہ نے جان لیا کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی تو قرآن میں سے جو آسان ہو وہ پڑھو اس کا مطلب بعض نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تحجد فرض تھی صحابہ بھی اس کو پڑھتے تھے لیکن پھر فرضیت کو ختم کر دیا گیا بعض کے نزدیک اللہ کے نبی پر فرض رہی اور بعض کے نزدیک آپ کے اوپر بھی فرض نہیں بلکہ مستحب تھی کہو گے آپ اس کا احتمام کیا کرتے تھے لیکن پوری رات کا جو اندازہ ہے کہا تمہیں نہیں ہو سکتا تو اب جو ہے آسانی کے ساتھ اول حصے میں پڑھ سکتے ہو دوسرے حصے میں رات کے تیسرے حصے میں جب بھی وقت ملے تو رات کی یہ نماز تم پڑھ سکتے ہو تو اس نے جان لیا یقیناً تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ دوسرے زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کریں گے اور کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں لڑیں گے پس اس میں سے جو میسر ہو پڑھو نماز قائم رکھو زکاة دو اور اللہ کو قرض دو مطلب یہ کہ بہت لمبی قرآت نہیں بلکہ جو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو پڑھو جتنا تمہارے لیے آسان ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ صورت الفاتحہ کے علاوہ کوئی اور صورت ہم جو ہے نماز میں پڑھیں تو کفایت کر جائے گی جسا کہ بعض لوگوں نے جہاں سے یہ چیز سمجھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صورت الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں اور سب سے زیادہ آسان صورت الفاتحہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کے علاوہ جو قرآت ہے تو اس میں جو آسانی ہے تو وہ ہمیں افتیار کرنی چاہیے اور نماز قائم کرو زکاة دو اور اللہ کو قرض دو اچھا قرض دینا جو نیکی بھی تم اپنے جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے کہ وہ بہتر اور ثواب میں کہیں بڑی ہے اللہ سے وقشش مانگو بے شک اللہ بہت وقشنے والا نہایت رحم والا ہے صورت المدصر یہ مقی صورت ہے اس کی چھپن آیات ہیں اور دو رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدصر ایک کنبل میں لپٹنے والے کم فانذر یہاں بھی مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ سو رہے تھے تو یہ وحی آئی اور فرمایا کہ کم فانذر اٹھ کھڑا ہو پس ٹڑا یعنی اب جو ہے آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری آ رہی ہے رسالت کی کہ آپ نے اللہ کی توحید کی طرف بلانا ہے اور شرک کا رد کرنا ہے اور اللہ کے احکامات جو ہیں لوگوں تک پہنچانے ہیں اس کے لئے آپ کو آرام کو ترق کرنا پڑے گا اور جو ہے لوگوں کو درانے کے لئے آپ اپنی نید قربان کریں گے اور یہ بڑی عظیم ذمہ داری ہے جو اللہ نے آپ کے اوپر آئید کی ہے وَرَبَّكَ فَقَبِّرَ اپنے رب ہی کی بس بڑائی پیان کر وَثِيَابَكَ فَتَّحْحِرَ اور اپنے کپڑے بس پاک رکھ یعنی اپنے دل کی طہارت و صفائی کے ساتھ جو آپ کا ظاہری معاملہ ہے اس کو بھی آپ پاک صاف رکھیں وَرُجْزَ فَحْجُرْ اور پلیدی کو اوپس چھوڑ دے اس سے مراد جو یعنی گو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدھ پرستی نہیں کی لیکن اس کی قوم میں چونکہ یہ بدھ پرستی عام تھی تو حکم ہوا کہ ان کی پلیدی سے آپ دور ہو جائیں وَلَا تَمْنُ تَسْتَقْفِرَ اور اس نیت سے احسان نہ کر کہ زیادہ حاصل کرے بساوقات کوئی کسی کو دیتا ہے یعنی اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ مجھے اس سے زیادہ دے گا تو اس طرح سے تم نہ کرو بلکہ اپنا جو احسان ہے اس کو فالس جو ہے اللہ کے لئے کرو اللہ کی رضامندی کے لئے اللہ کے عجر و ثواب لینے کے لئے اس طرح کرو وَلِ رَبِّكَ فَسْبِر اور اپنے رب ہی کے لئے صبر کر فَيْدَا نُقِرَ فِنْ نَاقُور تو جب سور میں پھنکا جائے گا فَذَالِكَ يَوْمَ اِذِن تو وہ اس دن ایک مشکل دن ہے عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرِ يَسِير کافروں پر آسان نہیں ہوگا ذرنی وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا چھوڑ مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَنْدُودًا اور میں نے اسے لمبا چھوڑا مال عطا کیا بعض مفسرین کے مطابق اسے مراد مکہ کا شخص غلید بن مغیرہ ہے جس کو مال اللہ نے زیادہ دیا تھا اور بڑا وہ اتراتا تھا اس پر اور بیٹے تھے اس کے پاس وہ بنین شہودہ اور حاضر رہنے والے بیٹے جو اس کے پاس رہتے تھے اور اس کا مال مطا اتنا زیادہ تھا کہ ان کو کہیں جانا نہیں پڑتا تھا وَمَحَتُ لَهُ تَمْحِيدًا اور میں نے اس کے لیے سامان تیار کیا ہر طرح تیار کرنا ثُمَ يَتْمَعُوا نَزِيدًا پھر وہ تمہ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں یعنی اس کا بخل تو بڑھتا ہی جا رہا ہے بال کا حرص اور زیادہ ہو رہا ہے قَلْ لَهُ اِنَّهُ كَانَ لِآَيَاتِنَا عَنِيدًا ہرگز نہیں یقیناً وہ ہماری آیات کا سخت مخالف رہا ہے یعنی عَنید کہتے ہیں جو حق کو جانے لیکن پھر بھی اس کا انکار کرے سَعُرْحِكُهُ سَعُودَا ان قریب میں اسے زشوار گھاٹی پر چڑھنے کی تکلیف دوں گا مفسرین نے اس کا مانا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہنم میں آگ کا ایک پہاڑ بناے گا اور اس کو وہاں جو ہے چڑھنا ہوگا اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ بے شک اس نے غور و فکر کیا اور بات بنائی فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ پس وہ مارا جائے اس نے کیسی بات بنائی ثُمَّا قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ پھر مارا جائے اس نے کیسی بات بنائی ثُمَّا نَظَرَ پھر اس نے دیکھا یعنی غور و فکر کرتے ہوئے ثُمَّا عَبَسَ وَبَسَرَ پھر اس نے تیوری چڑھائی اور برا مو بنایا جسے کوئی شخص گہری سوچ میں ہوتا ہے اور اس کا چہرہ بدل جاتا ہے تو اس کی طرف اشارہ ہے ثُمَّا عَدْبَرَ وَسْتَقْبَرَ پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا فَقَالَ اِنْحَاذَا إِلَّا سِحْرُ يُؤْثَرَ پھر اس نے کہا یہ جادو کے سوا کچھ نہیں جو نکل کیا جاتا ہے یعنی قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ تو جادو ہے اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی جادو کریں اِنْحَاذَا إِلَّا قُولُ الْبَشَرَ یہ انسان کے قول کے سوا کچھ نہیں یہ قلام اللہ نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی بات ہے سَعُسْلِحِ سَكَر میں اسے جلدی ہی سکر جہنم میں داخل کروں گا سکر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَكَر تجھے کس چیز میں معلوم کروایا کہ سکر کیا ہے لا تُبُقِي وَلَا تَذَرُ نہ وہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے لَوَّاحَةُ لِلْبَشَرَ اور چمڑے کو جھلس دینے والی ہے علیہا تِسْعَتَعَشَرَ اس پر انیس مقرر ہیں یعنی انیس فرشتے جو دار ہوگئے ہیں نگہبان ہیں اور اس طریقے سے اللہ نے یہ تعداد ذکر کی تو مشرقین نے اس کو بھی مزاق بنایا ان میں سے ایک طاقتور شخص تھا وہ کہنے لگا کہ ان میں سے جو سترہ ہیں ان کے لئے تو میں اکیلا ہی کافی ہو جاؤں گا باقی کو تم سب مل کے پکل لینا اس طرح مزاق وراتے وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ لَا مَلَائِكَ اور ہم نے جہنم کے محافظ فرشتوں کے سوا نہیں بنائے وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا اور ہم نے ان کی تعداد کو نہیں بنایا مگر عزمائش ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضُوا وَالْكَافِرُونَ مَادَا عَرَادَ اللَّهُ بِهَادَا مَثَلًا اور اچھی طرح یقین کر لیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان میں زیادہ ہو جائیں اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی اور ایمان والے شک نہ کریں تاکہ وہ لوگ جن کے جنوں میں بیماری ہے اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تیرے رب کے لشکرون کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ باتیں بشر کی نصیحت کے لیے ہی یعنی مشرقین مکہ نے تو اس کا انکار کیا اس کا مذاق اڑا ہے لیکن اہل ایمان کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا اور پھر یہ انیس ہی نہیں ہیں جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے لشکر تو اتنے زیادہ ہیں جن کو کوئی جانتا ہی نہیں جیسے فرشتے ہیں فرشتوں کی تعداد کتنی ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا حدیث میں آتا ہے کہ سات آسمانوں پر ایک جو ہے بیت المعمور ہے وہاں پر ہر روز ستر ہزار فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں پھر جو ایک مرتبہ وہاں آ گیا تو قیامت تک اس کی باری نہیں آ پاتی کلہ والقمر ہرگز نہیں چاند کی قسم واللیل اذ ادبر اور رات کی جب وہ جانے لگے وصبح اذا اصفر وصبح کی جب وہ روشن ہو انہا لائہدالکبر بلا شبا وجہنم یقیناً بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے نظیر اللی البشر بشر کے لیے انسان کے لیے ٹھرانے والی ہے لمن شاہ منکم یتقدمہ یتأخر اس کے لیے جو تم میں سے چاہے آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے اور جو آمال کر رہا ہے اس کے ساتھ ہیں اچھے آمال گویا کہ وہ جنت کے لیے گروی ہو رہا ہے برے آمال والا جہنم کے لیے گروی ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان صبح کرتے ہیں تو گویا کہ اپنے آپ کو بیچنے والے ہوتے ہیں یا تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں یا اپنے آپ کو جہنم کے اندر داخل کرتے ہیں مگر دائیں ہاتھ والے جنتوں میں سوال کریں گے تمہیں کس چیز نے سکر میں داخل کر دیا وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں دے دیکھیں پہلی چیز جو ذکر کریں گے وہ نماز کے بارے میں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم جہنم میں داخل ہوئے ہیں اور نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم بےہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر خضول بحث کیا کرتے تھے اور ہم جزا کے دن کو جھپلایا کرتے تھے یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آگیا یقین سے مراد موت یا چیزیں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہیں دے گی تو انہیں کیا ہے نصیح سے مو مورنے والے ہیں جیسے وہ سخت بدکنے والے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہیں بلکہ ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے اسے کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں یعنی اللہ کی کتاب اس کے اوپر مکمل نازل ہو کر اس کے ہاتھ میں آ جائے ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے حالانکہ یہ لوگ جو ہیں نصیح سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے شیر کو دیکھ کر جنگلی گدھا بھاگتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا بلکہ وہ آخر سے نہیں ڈرتے ہرگز نہیں یقینا یہ ایک یاد دہانی ہے تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے اور وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے وہی لائک ہے اس سے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی لائک ہے کہ وہ بخش کر دے معاف کر دے اس کا مطلب اللہ سبحانہ وتعالی ہی سے تم ڈرو وہی حقیقی طور پر ڈر کا حقدار ہے اور اسی سے مغفرت مانگو اس لیے کہ وہی تمہارے گناہ تمہیں معاف کر سکتا ہے سورة القیامہ یہ مکی سورت ہے چالیس آیات اور دو رکوع پر مشتمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں نہیں اس کا تعلق یعنی محضوف جملے کے ساتھ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یعنی قیامت ضرور قائم ہوگی میں قسم کھاتا ہوں ولا اقسم بی نفس اللوام اور میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں جو انسان کو خیر پر اگر انسان نہ کرے تو ملامت کرتا ہے کہ تُو نے یہ کام کیوں نہیں کیا کناہ کرنے پر ملامت کرتا ہے کہ تُو نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے دوبارہ ہم اس کو مرنے کے بعد نہیں اٹھائیں گے کیوں نہیں ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ہم قادر ہیں اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں گے انگلیوں کے پورے یعنی وہ چھوٹے ہیں اس کے اندر کتنی رگے ہیں کتنے پٹھے ہیں تو جب یہ چیز ہم چھوٹی چیز بیان کر سکتے ہیں تو ان کے بڑے آزا بنانے پر ہم کیوں قادر نہیں ہیں بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے جنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے وہ پوچھتا ہے کہ اٹھ کھڑے ہونے کا جن کب ہوگا پھر جب آنکھ پتھرہ جائے گی یہ موت کا وقت ہے جو مرتا ہے تو اس کی قیامت بھی قائم ہو جاتی ہے کیونکہ سارے حقائق اس کو نظر آنے لگتے ہیں کہا پھر جب آنکھ پتھرہ جائے گی وَخَسَفَ الْقَمْرِ اور چاند گہنا جائے گا تو یہ قیامت کے جن بھی ہوگا اور انسان کو جب موت آتی ہے تو اس وقت بھی یہ چیزیں جو ہے واضح ہو جاتی ہیں جس طرح حدیث میں ہے کہ ممات فقد قامت قیامت ہو کہ جو شخص مر گیا تو اس کی قیامت قائم ہو گئی لیکن یہاں جو قیامت کا منظر ہے اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَخَسَفَ الْقَمْرِ اور چاند کو گرہن لگے گا دنیا میں بھی گرہن لگتا ہے لیکن وہ وقتی ہوتا ہے لیکن وہ گرہن اس کے بعد چاند بے نور ہو جائے گا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمْرِ اور سورج اور چاند جمع کیے جائیں گے يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذِنْ عَيْنَ الْمَفَرْ انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے کافر کہے گا کہ کہاں جاؤں اب کوئی راستہ نہیں ہے قَلَّا لَا وَزَرَ ہرگز نہیں پناہ کی کوئی جگہ نہیں اِلَا رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمُسْتَقَرْ اس دن تیرے رب ہی کی طرف چا ٹھہرنا ہے يُنَبَّعُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذِنْ بِمَا خَدَّمَ وَأَخَّرْ اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا بَلِلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِیرَةْ بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے اگرچہ وہ اپنے بہانے پیش کرے یعنی اس کے دل میں اللہ نے اسی چیز رکھ دی ہے کہ اس کی اچھائیاں برائیاں ہر چیز اس کے سامنے واضح ہے دنیا کے سامنے تو وہ عذر بھی پیش کرتا ہے اور اپنے آپ کو نکال لیتا ہے لیکن اپنے آپ کو کہ اندر سے کیسے اپنے ضمیر کو یعنی کس طرح جو ہے وہ مطمئن کر سکتا ہے تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے تاکہ اسے جلدی حاصل کر لے قرآن جب جبریل امین لے کر آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ پڑھتے تھے مقصد یہ تھا تاکہ آپ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی چیز مجھ سے رہ جائے اللہ نے فرمایا کہ آپ اس طرح نہ کریں بلا شبہ اس کو جمع کرنا اور آپ کا اس کو پڑھنا یہ ہمارے ذمہ آپ شرف توجہ سے یہ ہماری ذمہ داری ہے تو جب ہم اسے پڑھیں تو تو اس کے پڑھنے کی پیروی کر پھر بلا شبہ اسے واضح کرنا ہمارے ذمہ ہیں یعنی اس قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہوں گے ہم آپ کے دل میں ان کو محفوظ رکھیں گے اور پھر ان کا بیان بھی ہم آپ سے کرائیں گے اس سے پتا چلا کہ جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح قرآن کا جو بیان ہے نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں تو وہ یہ دونوں لازم اور ملزون ہیں اور منکرین حدیث پر بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے اور اللہ کے نبی کے بیان کا وہ انکار کرتے ہیں قَلْ لَا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ ہرکیز نہیں بلکہ تم جلدی ملنے والی کو پسند کرتے ہو یعنی دنیا جو جلدی حاصل ہوتی ہے تم اس کے پیچھے لگتے ہو وَتَذَرُونَ الْآخِرَ اور بعد میں آنے والی جو آخرت ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو وَجُوْهُنْ يَوْمَ اِذِنْ نَاظِرَ اس جن کئی چہرے ترو تازہ ہوں گے الَا رَبِّهَا نَاظِرَ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے وَجُوْهُنْ يَوْمَ اِذِنْ بَاصِرَ اور کئی چہرے اس جن بگڑے ہوئے ہوں گے تَظُنُوْ اَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَ وہ یقین کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑنے والی سختی کی جائے گی کَلَّا اِذَا بَلَغَتِتْ تَرَاقِرَ ہرگز نہیں وہ وقت یاد کرو جب جان ہنسلیوں تک پون جائے گی وَقِی لَمَنْ رَاقِ اور کہا جائے گا کہ کون ہے دم کرنے والا یعنی جب موت آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت پھر یہ کہتے ہیں کہ کون جو ہے ابھی اس وقت ہے کوئی جو تمہیں دم کرے اور تمہیں جو ہے موت سے بچا لے وَظَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاقِ اور وہ یقین کر لے گا کہ یہ جدائی ہے اب وہ وقت آ گیا جسے میں بھاگتا تھا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِسَّاقُ اور پِندلی پِندلی کے ساتھ دیکھ پڑ جائے گی یہ کنایا ہے تو سختی سے جو موت کے وقت اس کی روح نکلتے ہوئے ہوتی ہے الہ ربی کا یوم اذن المساق اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا سو اس نے نہ سچ مانا اور نہ ہی نماز ادا کی وَلَاكِنْ قَذَّبَ وَتَوَلَّا اور لیکن اس نے جھٹلایا اور مو پھیرا ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّا پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا اَوْلَا لَكَ فَأَوْلَا یہی تیرے لائق ہے یہی تیرے لائق ہے ثُمَّ أَوْلَا لَكَ فَأَوْلَا پھر یہی تیرے لائق ہے یہی تیرے لائق ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ اَنْ يُتْرَكَ الصُدَا کیا انسان دمان کرتا ہے کہ اسے بغیر پوچھے ہی چھوڑ دیا جائے گا یوں ہی اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا باز پرس نہیں ہوگی جو دنیا کی زندگی وہ گزار کے آیا کیا وہ منی کا ایک کترہ نہیں تھا جو گرایا جاتا ہے ثُمَّ كَانَ عَلَكَةً فَخَلَكَ فَصَوَّا پھر وہ جمع ہوا خون بنا پھر اس نے پیدا کیا پھر درست بنا دیا فَجَعْلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْعُنْفَى پھر اس نے اسے دو قسمیں نر اور مادہ بنائی کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے جو رب اس طرح سے پیدا کرتا ہے تو کیا اس کے لئے مشکل ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں وہ اٹھا سکے سورة الدہر یہ مکی سورت ہے اکتیس آیات اور دو رکوع پر مشتمل یہ سورت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جمعہ کے دن کی فجر ہوتی تھی تو آپ اس میں جو سورت حامیم سجدہ اور سورت الدہر ان دونوں کی سلاوت کیا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا انسان پر زمانے میں سے کوئی ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی چیز نہیں تھا جس کا کہیں ذکر ہوا یعنی وہ کچھ بھی نہیں تھا ایک زمانہ ایسا تھا پھر اللہ نے اس کو وجود بکشا بے شک ہم نے انسان کو ایک ملے جلے کترے سے پیدا کیا یعنی جو میان بیوی کے جو مباشر سے دونوں کا جو پانی نکلتا ہے اس سے ہم نے پیدا کیا تاکہ ہم اسے اور ہم اسے آزماتے ہیں سو ہم نے اسے خوب سننے والا خوب دکھنے والا بنا دیا بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا خواہ وہ شکر کرنے والا بنے خواہ وہ ناشکرہ بنے دونوں راستے اللہ نے بیان کر دیئے اب ہر شخص کی مرضی ہے کہ وہ شکر گزاری کی راہ اختیار کرے یا نافرمانی کے راستے پر وہ چلے لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی محاسبہ نہیں ہوگا لیکن دنیا میں کوئی زبردست ہی نہیں ہے یقینا ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توک اور بھڑکتی ہوئی آب پیار کی ہے بے شک نیک لوگ ایسے جان سے پییں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا کافور ایک دو تھنڈک کے اعتبار سے اور دوسرا اس کی جو خشبو ہے اسے اعتبار سے یہ ایک بہترین مشروب ہوگا جو اللہ تعالی جنتیوں کو پلائے گا لیکن یہ کوئی کم تر نہیں ہوگا کہ وہ ختم ہو جائے وہ ایک چشمہ ہے جسے اللہ کے بندے پییں گے وہ اسے بہا کر لے جائیں گے وہ بہا کر لے جانا یعنی جہاں لے جائیں گے وہ وہاں پر آ جائے گا یہ نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پر وہ ہے وہاں ان کو جانا پڑے گا نہیں جہاں اس کا رخ مورنا چاہیں گے وہ چشمہ ان کے ساتھ چلے گا جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی تو نظر کہ اللہ رب العزت کے لیے کرنا یہ عبادت ہے اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے اور غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز ماننا یہ حرام ہے کیونکہ یہ عبادت ہے اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدیوں کو اور کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر اس کو خوش کرنے کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ اللہ کے لیے انسان جو ہے جب کسی کو دیتا ہے تو پھر یہ امید نہ رکھے کہ وہ اس کا شکریہ بھی ادا کرے یا اس کو اس کا بدلہ دے گا بلکہ وہ بھول جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اس نے یہ نیکی کی ہے جو یقیناً اللہ کے پاس محفوظ ہو گئی یقیناً ہم اپنے رب سے اس جن سے ڈرتے ہیں جو بہت مو بنانے والا سخت تیوری چڑھانے والا ہوگا یعنی بڑا سخت دن ہوگا وہ مراد روز قیامت ہے بس اللہ نے انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لیا اور انہیں انوکھی تازگی اور خوشی عطا فرمائی کہ تازگی ان کے چہروں میں ہوگی اور خوشی ان کے جلوں میں ہوگی جو جنت میں جانے کے بعد ان کو عطا ہوگی وَجَزَاهُمْ بِمَا سَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِیرًا اور انہیں ان کے سبر کے عوض جنت اور رشم کا بدلہ اتا فرمائیں مُتَّقِئِينَ فِيهَا عَلَى الْعَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْحَرِیرًا اور اس میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے نہ اس میں سخت دھوک دیکھیں گے نہ سخت سردی یعنی وہاں موسمِ بہار ہوگا نہ بہت زیادہ سردی ہوگی اور نہ ہی سخت قسم کی وہاں کوئی گرمی وہ دیکھیں گے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ذِلَادُوهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا قَذْلِيلًا اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے خوشے تابع کر دی جائیں گے خوب تابع کیا جانا وَيُطَافَ عَلَيْهِمْ بِعَانِيَةٍ مِنْفِدَّةٍ وَاقْوَابٍ تَعْنَتْ قَوَارِيرًا اور ان پر چاندی کے برطن اور آب خورے وہ پیالے پھرائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے قَوَارِيرًا مِنْفِدَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ایسا شیشہ جو چاندی سے بنا ہوگا اور انہوں نے ان کا اندازہ رکھا ہے خوب اندازہ رکھنا یعنی بڑے خوبصورت بڑے نفیس قسم کے یہ آب خورے ہوں گے جو چاندی سے اور شیشے سے بنے ہوں گے وَيُسْكَوْنَ فِيهَا قَأْسَنْ قَانَمِزَاجُهَا زَنْجَبِيلَةٍ اور اس میں انہیں ایسا جان پلایا جائے گا جس میں ادرک ملی ہوئی ہوگی ادرک یہ عربوں کو بڑا مرغوب ہے اور اپنے کہوے میں اور جو مشروب ہیں اس میں بھی اس کو ملاتے ہیں تو اس کی بطور خاص اس کا ذکر کیا یہاں وہ اس میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سل سبیل رکھا جاتا ہے تو نعمتوں کی کوئی وہاں گھڑتائی اور کمی نہیں ہوگی ہر چیز پر اللہ نے چشمے رکھے ہیں یعنی کسر سے وہ ہوں گے وَيَتُوفَ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤَمْ مَمْثُورَ اور ان کے اردگرد لڑکے گھوم رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی گمان کرے گا یعنی ان کی خوبصورتی حسن کبھی ختم نہیں ہوگا اور ان کی عمر زیادہ نہیں بڑھے گی بلکہ اسی طرح وہ جو ان کے یہ خادم ہوں گے جو ان کی خدمت کریں گے اسی طرح وہ حسن و جمال کے فیکر بنے رہیں گے وَيَذَا رَأَيْتَ فَمَّرَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْقًا قَبِيرًا اور جب تو دیکھے گا تو نعمت ہی نعمت اور بہت بڑی بادشاہی تو دیکھے گا جس طرف نظر اٹھائے گا وہاں نعمتیں ہی نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہت ہوگی عَالِيَهُمْ سِيَابُ سُنْدُسِنْ خُضْرُمْ وَإِسْتَبْرَكُ فَحُلُّواْ سَابِرَ مِنْ فِضَّةِ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابَ انْتَحُورًا ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے اور گاڑھا ریشم ہوگا اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب انہیں نہائیت پاک شراب پھلائے گا اِنَّا هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءٌ وَكَانَ سَعِيُكُمْ مَشْكُورًا بلا شباہ یہ تمہارے لئے ہمیشہ کا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش ہمیشہ قدر کی ہوئی ہے اِنَّا نَحْنَ نِزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا یقیناً ہم نے تجھ پر قرآن اتارا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا یعنی پوری کتاب ایک ساتھ نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ احوال و ظروف کے مطابق ہم نے یہ قرآن آہستہ آہستہ تئیس سالوں میں اپِ عُمْر صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر اتارا ہے فَسْوِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُتِعْ مِنْهُمْ آثِمًا اَوْقَفُورًا فَسْتُو اپنے رب کے فیصلے تک صبر کر اور میں سے کسی گناہگار یا بہت ناشکرے کا کہنا مطمان وَذْكُرْ اسم ربِّكَ بُقْرَةً وَاسِيلًا اور اپنے رب کا نام صبح اور پچھلے پہر یاد کر وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے لئے صدا کر اور لمبی رات تک اس کی تصویح کیا کر اِنَّهَا أُلَا يُحِبُّونَ الْحَاجِلَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا فَقِيلًا یقیناً یہ لوگ جلد ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہیں یعنی یہ دنیا کے طلبگار ہیں اور ایک بھاری دن کو اپنے پیچھے چھوڑ رہے ہیں قیامت کے جن کو وہ بھول گئے ہیں اس کی تیاری نہیں کرتے نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ شَدَتْنَا اسْرَهُمْ وَإِذَا شِئِنَّا بَدْدَلْنَا مِثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ہم نے ہی انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے آزا کا بندھن مضبوط باندھا اور ہم جب چاہیں گے بدل کر ان جیسے اور لوگ لے آئیں گے بدل کر لانا اِنَّا هَذِهِ تَذْكِرَ یقیناً یہ ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اخجار کر لے وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا إِنَّ شَاءَ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ كَانَ حَلِيمًا حَكِيمًا اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ جو اللہ چاہے یقیناً اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ عَدَّ لَهُمَّ عَذَابًا عَلِيمًا وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ظالم لوگ اس نے ان کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے سورة المرسلات یہ مکی سورت ہے اس میں پچاس آیات اور دو رکوع ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفَ قسم ہے ان ہواوں کی جو جانے پہچانے معمول کے مطابق چھوڑی جاتی ہیں فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفَ پھر جو تیز ہو کر تیزی سے چلنے والی ہیں وَالْنَا شِرَاتِ نَشْرَا اور جو بادروں کو اٹھا کر پھیلانے والی پھوپ پھیلانے والی ہیں فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَ پھر جو انہیں پھاڑ کر ان بادروں کو جدہ جدہ کر دینے والی ہیں تو یہ جہاں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم کھائی ہے اس سے مراد ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ چلتی ہے اور اندازے کے ساتھ چلتی ہے اور کس طرح یہ بادروں کو اٹھا کر جو پانی سے بھرے ہوتے ہیں لے جاتی ہے وہاں پر جہاں اللہ سبحانہ وتعالی کا عمر ہوتا ہے فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَ پھر جو جنو میں یا یادِ الٰہی کو ڈالنے والے ہیں اب یہ اس سے مراد فرشتے ہیں یا مراد اللہ کے رسول ہیں کہ جب ان کے پاس وحی آتی ہے تو پھر وہ جو فرشتے ہیں رسولوں کے پاس آ کر ان کے دل میں یہ چیز کھالتے ہیں یا رسول آگے پھر اپنی امتوں میں اس کو پھیلاتے ہیں اُذرًا او نُذرًا اُذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے اُذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے اِنَّمَا تُو عَدُونَ الَوَاقِعْ بے شک تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً ہو کر رہنے والی ہے یعنی قیامت قائم ہونے والی ہے وَعِدَ النُجُومُ اُنْتُمِسَتْ فَسْ جَبْ سِتَارے مِٹا دیے جائیں گے وَعِدَ السَّمَاءُ فُرِجَتْ جب آسمان کھولا جائے گا وَعِدَ الجِبَالُ النُصِفَتْ اور جب پہاڑ اُرَا دیے جائیں گے وَعِدَ الرَّسُولُ اُقِّتَتْ اور جب وہ وقت آئے گا جو رسولوں کے ساتھ مقرر کیا گیا ہے لِعَيِّ يَوْمِنْ اُجْجِلَتْ یہ سب چیزیں کس دن کے لئے مؤخر کی گئی ہیں لِيَوْمِ الْفَسْلِ فیصلے کے دن کے لئے یعنی یہ ساری چیزیں اللہ نے مؤخر کی ہیں حساب کتاب کے دن کے لئے کہ جس میں ہر طرح کے فیصلے ہوں گے اور جو انسان جو کچھ کر کے آیا اس کے سامنے ہوگا وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَسْلِ تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے وَيْلُ يَوْمَئِ ذِلِّ الْمُقَذِبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی ہلاکت ہے حَلَمْ نُحْلِقِ الْأَوَّلِينَ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا ثُمَّنْ اُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ پھر ہم ان کے پیچھے دوسروں کو بھیجتے رہتے ہیں ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں وَيْلُ يَوْمَئِ ذِلِّ الْمُقَذِبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی ہلاکت ہے حَلَمْ نَخْلُقُمْ مِمَّا اِمَّهِينَ کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارِ اِمَّقِينَ پھر ہم نے اسے ایک مضبوط حکانے میں رکھا یعنی رحم مادر میں ماں کے رحم میں اس نطفے کو رکھا پھر آگے بچے کے جو مراحل ہیں وہ طے ہوتے ہیں اِلَا قَدْرِ مَعْلُومِ ایک معلوم اندازے تک یعنی نو ماہ یا چھے ماہ کم از کم جو مدت ہے اس تک فَقَدْرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ پس ہم نے اندازہ کیا تو ہم اچھا اندازہ کرنے والے ہیں یعنی ہماری تقدیر ہمارا اندازہ غلط ثابت نہیں ہوتا وَيْلُونَ يَوْمَ اِذِن لِلْمُقَذِّبِينَ اس دن جھتلانے والوں کے لئے بڑی ہلاکت ہے عَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ قِفَاتَ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا احیاء وَأَمْوَاتَ زندوں کو اور مردوں کو زندہ اس کی پشت پر چلتے ہیں اور مردے جو ہے اس زمین کے اندر ہیں وَجْعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِ شَامِ خَاتِم اور ہم نے اس میں بلند پہاڑ بنائے اور ہم نے تمہیں نہایت میٹھا پانی پلانے کے لئے دیا وَيْلُونَ يَوْمَ اِذِن لِلْمُقَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی ہلاکت ہے اِن تَلِقُوا الْا مَا كُنْ تُمْ بِهِ تُقَذِّبُونَ اس چیز کی طرف چلو جسے تم جھٹلاتے تھے اِن تَلِقُوا الْا ظِلٍ لِمْ ذِي ثَلَاسِ شُعَبْ اُس سائے کی طرف چلو جو تین شاخوں والا ہے لا ظلیل یوں ولا یغنی من اللہب نہ سایہ کرنے والا اور نہ وہ شولے سے کسی کام آتا ہے اِنَّهَا تَرْمِيم بِشَرَرٍ تَلْقَسْرٍ بِلَا شُبَا وہ آگ محل جیسے شرارے پھینکے گی یعنی بڑے بڑے انگارے آگ کے وہ جیسے جتنے محل اور بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں اس طرح وہ پھینکے گی جسے وہ زرد اونٹ ہوں اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی ہلاکت ہے یہ دن ہے کہ وہ نہیں بولیں گے آج ان کو بولنے نہیں دیا جائے گا یا ان کے ہاتھ کاؤں بولیں گے ان کی زبانیں ان پر مہر لگ جائے گی اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کریں اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی ہلاکت ہے یہ فصلے کا دن ہے ہم نے تمہیں اور پہلوں کو اکٹھا کر دیا ہے تو اگر تمہارے پاس کوئی خفیہ تدبیر ہے تو میرے ساتھ کر لو اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی ہلاکت ہے یقینا پرہزگار لوگ اس دن سائوں اور چشموں میں ہوں گے درختوں کے سائے ہوں گے اور جنت کے چشمیں اور نعمتیں ہوں گی وفوا کے ہمیں ما اشتہوں اور پھلوں میں جس قسم سے وہ چاہیں گے مزے سے کھاؤ اور پیو اس کے عوض جو تم عمل کیا کرتے تھے یقینا ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی ہلاکت ہے اے جھٹلانے والوں کھالو اور تھوڑا سا فائدہ اٹھالو یقینا تم مجرم ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی ہلاکت ہے یعنی دنیا میں ابھی رہ رہے ہو ایش کرلو کھالو پیلو لیکن تم مجرم ہو اور اس کے بعد ہمیشہ کا عذاب تمہارے لئے ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْقَعُوا لَا يَرْقَعُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے وَإِلُوا يَوْمَئِ ذِلِّ الْمُقَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی ہلاکت ہے فَبِأَيَّ حَدِيثِمْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ تو اس کے بعد وہ کس بات پر وہ ایمان لائیں گے یعنی حدیث یہاں قرآن کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن جس میں اس قدر ان کو ڈڑایا گیا کس قدر ان کی رہنمائی کی گئی اتنی واضح کھلی کتاب ہے تو اس کو اگر یہ نہیں ماننا ہے تو پھر اس کے بعد کس بات پر وہ ایمان لائیں گے تو یہ آج بحمد اللہ ہمارا انتیسمہ پارہ مکمل ہوا اور کل اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے جو ہماری تکمیل ہوگی اس مبارک سلسلے کی اور جو آخری پارہ ہے اس کو ہم مکمل کریں گے تو آپ خود بھی اس میں شریک ہوں اور جو آپ ہماری بہنیں ہیں وہ ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتی ہیں تو آخری جو پارہ ہے بڑا اہم ہے اس میں بڑی نصیحتیں ہیں اور اس کو ہم سنتے بھی ہیں عام نمازوں میں بھی کسر سے تو اس میں ضرور جو ہے شریک ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ رب العالمین ہماری اس محنت کو قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بہترین اس کا بدلہ دے دنیا میں آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس نیکی کو ہمارے لئے نجاب کا سبب بنا دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ